دل تنگ دم پائیسمرین شاہ اپیسوڈ 11 مصطفانی سکندر کے فون بند ہو جانے پر تیزی سے حیاء کو کول ملائی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا یا تو کسی نے اس کے گیسٹ ہاؤس میں حملہ کیا تھا یا پھر سکندر نے کچھ کر لیا تھا مگر کاپو ایسا کیوں کرے گا آخر وہ اتنا کمزور تو نہیں ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی حیاء نے فون اٹھایا تو مصطفانی تیزی سے بولا بی بی گررر تم ٹھیک تو ہو نا کہاں پہ ہو وہ خوشکوار لہجے میں جو سلام کر کے اس سے خیریت پوچھنے لگی تھی ایک دم مصطفیٰ کی آواز پہ چونک اٹھے میں فجر کے گھر ہوں مصطفیٰ کیوں سب ٹھیک تو ہے نا مصطفیٰ کی دل میں عجیب سا سکون آ گیا مگر ابھی بچوں کے ساتھ اسے سکندر کی پگر تھی جانے سے پہلے کاپو سے ملاقات ہوئی اور بوئیس کہاں ہیں اعلان تو میرے سامنے بچا ہے اور بوراک تو گھر پہ ہے اور سکندر بھائی سے نہیں میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی بوراک جیم اس نے تیزی سے موڑ کاٹتے ہوئے سٹیرنگ پہ گسے سے ہاتھ مارا اسے کیوں اکیلا چھوڑا اچھا رکھو میں بعد میں بات کرتا ہوں مصطفیٰ کیا ہوا ہے بتائیں بوراک میری جان تو ٹھیک ہے نا مصطفیٰ کو اسے پریشان کرنے پر اپنا سر پیٹنے کا دل گیا پہلے اس کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اوپر سے یہ الگ مصیبت اسے افسوس ہوا پریشان مت ہو بی بی بس چیک کر رہا تھا مزید کچھ کہتے ہوئے اس نے فان بند کیا اور گھر کی راہ لی دس منٹ میں پہنچتے ہی وہ اپنے گھر کی بجائے گیسٹ ہاؤس میں گیا مین دروازے کی طرف آیا تو پورا کا پورا کھلا ہوا تھا اندر عجیب سے دعوان چھایا ہوا تھا دھڑکتے دل سے موپے ہاتھ رکھتا وہ اندر کی طرف تیزی سے آیا اور مین لاؤنچ کو پار کرتا وہ سیڑھیوں کی طرف گیا نیچے کی بنسبت اوپر دھوا نہیں تھا پھر اسے کسی کی آواز سنائی تھی براک مصطفیٰ کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گا اگر براک کو کچھ ہو گیا ڈیڈی ڈیڈی وہ چلا کر مصطفیٰ کو پکار رہا تھا بڑی اس نے سامنے والے دروازے کو کھول کر براک کو پکارا مگر یہاں تو کوئی نہیں تھا ڈیڈی آپ کہاں ہیں ڈیڈی براک میں پہلے بارے روم میں ہوں وہ جتنی اونچی آواز میں چلا سکتا تھا چلایا پھر اسے قدموں کی چاپ باہر سے سنائی دی تیزی سے باہر نکل کر اس نے دیکھا بیک ٹیرس کے دروازے سے براک بھاگتے ہوئے آیا ڈیڈی ڈیڈی اس کا چہرہ پسینے سے بھرا تھا اور وہ سخت گھر برایا ہوا لگ رہا تھا مصطفیٰ نے تیزی سے اس کی طرف آ کر اسے بازوں میں لے کر زور سے بھیجا تینک آر تمہیں کچھ نہیں ہوا ڈیڈی وہ کاپو کو لے گئے کوئی بندے آئے تھے وہ کاپو کو لے گئے مصطفیٰ نے اس کے گال چوم کر اپنے گبرائے دل کو سنبھالا ہی تھا کہ براک کی بات پہ وہ تیزی سے کھڑا ہوا کیا کیا کہہ رہے ہو کون اسے لے گئے اور تم یہاں کیا کر رہے تھے منا کیا تھا نا کہ اپنی حرکتوں سے باز آؤ میرا اور اپنی ماں کا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں کچھ ہو جاتا جوتوں سے باز سمجھ آئے گی گصے سے اسے جنجوڑتے ہوئے سخت لہجے میں دھاڑا براک نے مصطفیٰ کے گصے کا برا نہیں مانا ڈیڈی وہ کاپو کے سویٹ میں بہت سارا کھون ہے وہ دس پارہ بندے تھے انہوں نے کاپو کو گولی مار دی اور انہیں لے گئے ڈیڈی ہمیں کاپو کو بچانا ہوگا انہوں نے آپ کے بوئیز کی جان بچائی تھی ڈیڈی انہیں ہماری ضرورت ہے مصطفیٰ ایک دم الٹ ہو گیا کون بھارا لوگ تم نے ان کے شکلیں دیکھی تمہیں کیسے پتا چلا سب بتاؤ بڑے ہی عجیب تھے ڈیڈی کالے سوٹ میں سارے ملبوس تھے ان کے ہاتھوں میں گنز اور رائفل تھیں شاید کاپو کے دشمن تھے میں انہیں لائبریری کے دروازے سے دیکھ رہا تھا کاپو نے مجھے دیکھ لیا اور سختی سے اشارے سے منع گیا کہ میں مداخلت نہ کروں اور یہاں سے چلا جاؤں تو تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی وہاں سے بھاگے کیوں نہیں کیا گولی لگنے کا انتظار کر رہے تھے ڈیڈی کین جو پلیس ٹاپ ٹنکنگ آباوٹ می رائٹ ناؤ کاپو ازن ڈینجر ہی نید اس براغ باپ کی خودگرسی پہ ناگباری سے بولتا انہیں بتا رہا تھا کہ کاپو کو اس وقت ہماری ضرورت ہے مصطفیٰ تیزی سے سویٹ کی طرف بڑھا اور براغ کے مطابق واگ گئی یہاں کا حشر بگڑا ہوا تھا اور گولیوں کے بے شمار نشانات دیواروں تصفیروں سوفوں پینٹنگ ٹوٹے ریکوریشن گلدان سمیت براغ کے بیانات کا ثبوت دے رہے تھے وہی ہوں گے مگر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ سکندر کی یہ رہائش کا تھی مصطفیٰ ٹوٹے واس کے ٹکڑے کو اپنے پیروں سے رونتا اطراف کا جائزہ لینے لگا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے مدد کرنے کی مکمل گیارنٹی دے رہا تھا اور اس میں ناکام بھی ہو گیا جبکہ کاپو نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا سر کے بالوں کو وحشت سے پکڑے اس نے اپنی جیب پہ موجود فون کی رنگ ٹون کو بھی نظر انداز کر دیا ڈیڈی کیا ہم بھی اب ڈینجر میں ہیں مصطفیٰ نے ایک دم مڑ کر اسے دیکھا براک اپنے فٹبال والی شرٹ اور شارٹس میں اپنی روشن بلو آنکھوں سے مصومیت سے باپ کو تک رہا تھا مصطفیٰ کو وہ اپنے عمر سے بھی زیادہ چھوٹا اور ڈرہ ہوا لگ رہا تھا تم صحیح کہہ رہے ہو براک ہمیں سکندر حدید کی جان بچانی ہوگی میرا نام کیا ہے وہ اس اجنبی شخص کو دیکھنے لگی جو اس کو بہت اپنا اپنا لگ رہا تھا شاید وہ ان سے بہت بار ملی تھی نام ذہن پہ آ رہا تھا مگر پتہ نہیں لبوں سے نکل کیوں نہیں رہا تھا ایک وہ شخص تھا بے انتہار جراؤنا جس کی آنکھ سفید تھی اور خود کو اس کا شوہر کہہ رہا تھا جس انسان کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں وہ اس کا شوہر کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد دو اجنبی سویس نوجوان لڑکے اس سے ملنے آئے تھے خود کو اس کے بہت اچھے دوست کہہ رہے تھے اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے ایک عجیب سی بیبسی اسے محسوس ہو رہی تھی پھر ایک لڑکی آئی تھی گنگریالے بالوں والی بہت پیاری تھی ایک منٹ کے لیے لگا وہ اس کی بڑی بہن ہے اس کا انداز ایسا تھا وہ کہہ رہی تھی اسے وہ یاد ہے مگر ذہن میں ایسا چہرہ آیا نہیں وہ ارو اور ماما کا ذکر کر رہی تھی نہ جانے کون لوگ تھے پھر وہ لڑکی رونے والی ہو گئی گد کو سنبھالتی وہ یہاں سے چلی گئی اب یہ نیا آدمی آیا تھا اس کی آنکوں میں عجیب سا دکھ تھا مگر لبوں پہ شفقت بھری مسکرات تھی ہاں ایسی مسکرات اس نے کسی اور شخص کے لبوں پر دیکھی تھی اس کے ابو اس کے بھائی کوئی تو ہوگا مگر وہ ہیں کہاں عجیب لوگ تھے جن کو نہ وہ جانتی تھی نہ ہی کبھی اس نے انہیں دیکھا تھا سر میں عجیب سیٹی سے اٹھ رہی تھی وہ شخص چلتے ہوئے اس کے بیٹ پہ بیٹھا کیسی ہو بچے بچے ہاں یہ تو اس نے بہت پار لفظ سنا تھا تو یہ اس کے ابو ہیں لیکن وہ تو اتنے عمر کے نہیں لگ رہے تھے بھائی ہوں گے آپ بھائی ہیں میرے اس نے جزک کر انہیں سہمی نظروں سے دیکھا ہنان کی آنکوں میں عجیب سا ملال آ گیا ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولا ہاں میرا بیٹا تمہارا بڑا بھائی ہوں اس کے کہنے کی دیر تھی اور بختاور کے تاثرات میں اس نے عجیب سا سکون بھلتا ہوا دیکھا بگر نظروں میں چٹکا دینے والی الجن پیدا ہو گئی لیکن مجھے آپ یاد کیوں نہیں آ رہے اور میں ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہوں میرے پورے جسم میں تکلیف ہو رہی ہے خاص کر کے پیٹ اور سر میں پت نہیں کیا ہوا تھا کہ اپنے بھائی کا سن کر وہ سی سکتے ہوئے اپنی تکلیف بیان کرنے لگی وہ بہت کنفیوز تھی اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا دیکھے کیا بولے تمہارے ہونٹ بہت خوش ہو گئے ہیں خوشک ہو گئے ہیں پانی دیتا ہوں وہ اس کی بات پہ اس کے خوشک چہرے کو دیکھتا اٹھ کر سائید بوٹل کی کیاپ کھول کر اسے دینے لگا وہ ہنان سے بوٹل لے کر لبوں سے لگاتی اس سے پوچھنے لگی اس کا نام کیا ہے ہنان گہری کشم کشم میں پڑ گیا آیا وہ بختاور کو اس کا اصلے نام بتائے یا نہیں کیا اس کے ذہن پہ دباؤ پڑے کا یا نہیں جو بھی تھا چیزیں آہستہ آہستہ کر کے بتانی تھی ورنہ وہ اسابی تناو میں رہے گی بختاور نام ہے اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے ذرا سا گبرا کر بخت کے تاثرات جانچنے چاہے مگر وسر ہلاتی اپنے نام کو دہرانے لگی بختاور ہاں سارے مجھے اسی نام سے بلا رہی تھے تو کیا پا کہ یہ میرا نام ہے ہنان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر دباتے ہوئے سر اسپات میں ہلایا مجھے کیا ہوا تھا بھائی اس کے موں سے بھائی سننا اتنا عجیب لگ رہا تھا وہ تو چاہتا تھا وہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اپنی شرارتی نگاہوں اور زندہ دلی سے ہانی ماما پکاری کی مگر وہ تو بہت اجنبیت سے بات کر رہی تھی اس کی حالت اتنی بری ہو رہی تھی تو سیکندر کتنا دھڑپ رہا ہوگا اس کے بھائی نے کم تک لیفیں دیکھی تھی جو ایک اور آسمائش اس کے سر پہ آگئی اپنی اس بیٹی کی طرف سے کتنا مطمئن کتنا پرسگون ہو گیا تھا تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بختاور مگر اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو اب تم تھک گئی ہو لیٹ جاؤ میں پھر آوں گا وہ مزید بخت کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا تھا بیٹھے گا تو اپنے دل کا حال آیاں کر دے گا وہ شیرو نہیں تھا جو اپنے چہرے پہ ایک کھول چڑھا کر دنیا کا سامنا کرتا تھا کوئی نہ کوئی بات بخت پکڑ لے کی وہ فیلہ نہیں چاہتا تھا اس کا ذہن کسی بھی قسم کا اثر لے ایکسیڈنٹ کی بات پہ اس کی آنکھیں پھیل گئیں کیسے میں ویسے اس وقت کہا ہوں اور میرے ساتھ اور کوئی تھا یہ تو آپ کو پتا ہوگا بچے پھر ایک دم اپنی زبان پھسل جانے پہ وہ گھبرا گیا تو تیزی سے بولا سوچسلان میں ہیں ہم اچھا اب ہم بعد میں باتیں کریں گے کھانا کھایا آپ نے مجھے کچھ یاد نہیں آرہا مجھے آپ کی بھی شکل نہیں یاد آرہی مجھے بار بار ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بہت کچھ کھو چکی ہوں میرا وجود بہت کھالی کھالی سا لگ رہا ہے پریز میری مدد کریں وہ بہت بے بس دکھائی دے رہی تھی سر اور گردن میں ٹیس سی اٹھنے لگی اپنی اس کنفیوزن پہ وہ رونے والی ہو گئی میری ماما کہاں ہیں لفظ ماما پہ ہنان جو اس کو پیار سے سنبھالنے لگا ایک دم ٹھہر گیا تو کیا اسی سکندر یاد تھا اللہ کرے کم سے کم وہ ان سب کو اتنی خوشکبری تو دے لیکن بخت نے اس کے غلط فہمی دور کر دی بتائیں نہ بھائی میرے ماما بابا کہاں ہیں وہ کیوں نہیں آئے مجھے وہ بھی نہیں یاد بھائی مجھے بہت در لگ رہا ہے ہنان نے اس کے جھٹکے کھاتے وہ جود کو تھاما اور اس کا سر اپنے کاندے پہ رکھا اور ہولے سے اس کا سر تھپکنے لگا بلکل سکندر کی طرح وہ اسے ٹریٹ کرتا تھا آخر کو وہ اس کی بھی بھانجی تھی حدات شیشے کے پار اس منظر کو خنخواہ نظروں سے دیکھ رہا تھا مٹھیاں بینچے اس کا بستہ ہی چل رہا تھا وہ اندر آ کر اس لڑکی کو جھٹکے دے کر ہوش میں لاکر ہی دم لے وہ جو اس کا شوہر اسے دیوانوں کی طرح چاہنے والا اس کا دوست اسے اپنے پاس نہیں برداشت کر پا رہی جبکہ اس کے ماموں کے دوست کو وہ بہت اپنا سمجھ رہی تھی ان کا ساتھ اتنا چھوٹا تو نہیں تھا ان کی محبت اتنی کمزور بھی نہیں تھی ان کا رشتہ تو ہر رشتے سے اولیت رکھتا تھا تو پھر وہ کیوں گھبرا گئی اس کے وجود سے کیوں پہچاننے سے انکاری ہو گئی حداد اس وقت تھنڈے دماغ سے نہیں سوچ رہا تھا وہ اس وقت ہنان سے حسد محسوس کر رہا تھا ورنہ وہ بہت لبرل آدمی تھا اتنی تنگ نظروں والے لوگوں سے اسے چڑھ ہوتی تھی پر یہاں آج معاملہ کچھ اور تھا وہ اندر سے زخمی تھا ٹوٹا بکھرا جتنی وہ اپنی بھڑاس نکال سکتا تھا اس کے لیے ہی اچھا تھا یہ بھڑاس جائز تھی مگر اسے سمجھنا بھی چاہیے تھا کہ بخت کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے اس کے گھسے اور بھڑاس سے وہ محس اس سے دور ہی ہو سکتی تھی تعمل مزاجی سے وہ بخت کو اپنے قریب کر سکتا ہے مگر اس کے گم اور گھسے نے اس کی عقل کو فلحال کے لیے کھا لیا تھا حداد برو شون نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ تیزی سے مڑا آپ تک گئے ہوں گے جا کر پلیس تھوڑا سا آرام کر لیں اسے عداد کی حالت پر ترس آیا وہ اس کے گھسے سے ڈرنے کے باوجود اسے بولے بغیر نہ رہ سکا تاکہ اس کا یقین بختہ ہو جائے کہ میں اس کا شوہر نہیں ہوں اس کے پاس موجود نہیں ہوں اس کی فکر نہیں ہے مجھے ہے نا یہی چاہتے ہو نا کہ وہ مجھے بالکل بھول جائے وہ سب کو اپنے قریب آنے دے رہی ہے مجھ سے کیوں بھی دکھ رہی ہے میں جو اس کا چوبیس گھنٹے کا ساتھی اس کے گم بانٹنے والا وہ مجھے کیوں نہیں پہچان رہی شون کو وہ بہت فرسٹیٹیڈ لگا اسے واقعی آرام کی ضرورتی ورنہ اس نے پاگل ہو جانا تھا برو آپ سے وہ بہت پیار کرتی ہیں دیکھنا کچھ ہی دنوں میں وہ آپ کو ہی بکاریں گے آپ کے لیے ترپیں گی وہ واقعی بہت الجی ہوئی ہے بھائی وہ اپنا نام تک بار بار بھول رہی ہے اس کی کیفیت سمجھیں آپ کے علاوہ کوئی اسے اتنی محبت اور سپورٹ نہیں دے سکتا حداد ایک دم چپ ہو گیا تھکن سے چور ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی کیا بکواس ہے وہ فون پہ کسی کو ٹیکسٹ کر رہا تھا جب اس کے بات پہ متوجہ ہوا جو اس کے سینے پہ سر رکھے پاپ کون کھاتی سامنے فلم دیکھ رہی تھی حداد نے نگاہیں ٹی وی کی طرف مرکوز کی کیوں یار خود تو شوق سے کہا کہ یہی دیکھو گی فلم کو لگے پندرہ بیس منٹ ہوئے ہوں گے اور تمہیں ایک دم سے بکواس لگی وہ ایک ہاتھ سے فون رکھے دوسرے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا مسٹر مومبا فلم کے بات نہیں کر رہی اس لڑکی کی بات کر رہی ہوں مانا کہ تمہاری یاداش چلی گئی ہے تمہیں کچھ بھی نہیں یاد مگر یار تم جس سے محبت کرتی ہو اسے کیسے بھول چکتی ہو مطلب دیکھیں نا کیسے سپار سے تاثرات سے بیشارے ہیرو کو دیکھ رہی ہے I mean کچھ تو محسوس ہوتا ہوگا نا دل میں عجیب سی رنگ رنگ فیل تو ہوتی ہوگی آنکھوں میں شناسہ چمک تو لاس میں گزرتی ہے کچھ تو بولے جیسے آپ بہت اپنے سے ہو اوف مجھے گصہ آ رہا ہے اس نے اپنے ہیرو سے سچی محبت نہیں کی یہ ڈرامے اور نوولز میں پتہ نہیں کیا پیش کرتے ہیں اول تو اس یاداشت پڑے کونسپٹ کی مجھے سمجھی نہیں آتی سیوریوں سے گر گئے یاداش آؤٹ ایکسیڈنٹ ہو گیا بھئی میں کون تو تو کون ناچانگ آنکھ ناکھ سب کچھ بچ گیا بس یہ یاد نہیں رہا کہ وہ کون ہے حدات اس کی بے وجہ چڑ پہ ہس پڑا دماغ میں چوٹ لگتی ہے چڑیل تو انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا ہاں یہ کچھ زیادہ ہی ہائپ کر دیتے ہیں فلم والے اگر مرش مسالہ نہیں ڈالیں گے تو کہانی کیسے دلچسپ ہوگی ایسا بھی کہ اگر یاداشت جانی ہے تو پوری طرح سے جائے کہ اسے اے بی سی ڈی بھی یاد نہ رہے نہیں سارے کام کریں گے فون کی ٹیکنالوجیز تک کا استعمال جانتے ہوں گے پورے ٹرنڈز کو فالو کریں گے کھانے پینے اورنے سب چیزوں کا پتہ ہوگا اور پیچارے وہ جنہوں نے اپنی محبت میں اپنے آپ کو کنگال کر دیا اس کے لیے کچھ نہیں محسوس کریں گے حدات نے پاپ کون کہاتے ہوئے فلم کے بجائے اس کے تفسرے پڑی دلچسپی سے زنیں تو پھر مانتی ہو کہ لف سٹوریز خاص کر انسٹا لف سٹوریز پہ مبنی موویز اور نوگلز بکار ہوتے ہیں وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے اسے چھیر رہا تھا بخت اب گڑ بڑا گئی اب ایسی بھی بات نہیں ہے ہانا صحیح کہہ رہی ہو ساری دنیا کو بھار میں جھونک کر اسے اے بی سی تک نہ یاد رہے بس یاد رہے تو اس کی محبت وہ اس کے مکڑے کو پیار سے دیکھتے شرارت سے بولا اور نہیں تو کیا ایسے ہی تو فلم میں کبسورتی آتی ہے میں ٹراما میں تھی پھر بھی مجھے یاد تھے آپ اس کے باوجود آپ نے میرے ساتھ برا کیا میں آپ کو بھولی نہیں تھی اندر دل ہی دل میں آپ سے مخاطب ہو کر آپ کو خوب کوسا کرتی تھی ساتھ میں شکریہ بھی کہتی تھی آپ کی وجہ سے ماما سلامت ہے اس نے انکشاف پہ وہ ٹھہر سا گیا وہ سیدھا ہوا تو بخت نے بیٹھ کر اسے دیکھا میں اگر تمہارے ماما کی زندگی بچانے میں کامیاب نہ ہوتا بخت تو کیا تم مجھے معاف نہ کر دیں عجیب سا سوال تھا بخت نے ماتے پہ بر ڈالے اسے دیکھا حداد کی گرین ٹی شرٹ اور اپنی کیپری پینٹ میں ملبوس پینا میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ حداد کو مصومیت کا پیکر لگی اور نہیں تو کیا بلکہ آپ کو جان سے مار دیتی اگر انہیں کچھ ہوتا پیار کرنے والے کے تو ساتھ خوند بھی معاف کر دیتے ہیں مگر تم ایسا نہیں کروگی تمہاری عداش بھی چلی جائے اس لڑکی کی طرح تو مجھے نہیں پہچانوگی تم صرف ماما کو پہچانوگی یا پھر ان کو دیکھ کر کچھ محسوس کروگی بخت آور کا موکل گیا پھر اس نے پاپ کون مچھی میں لے کے اسے مارے ایک تم اس نے اپنے بازو آگے کر کے اسے دیکھا آپ ایک لڑکی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں اور شوہر میں سے کسے جنے گی یا وہ ان دونوں میں سے کسی زیادہ پیار کرتی ہے آپ مجھے ایسے امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں حداد حداد کو اب اپنی خیر نہیں لگی وہ بخت تھی ہنگامہ تو لازمی ہونا تھا اس نے پاپ کون کا باول اس کے سر پہ مارنے کی وجہ سامنے تیبر پہ رکھا میرے لیے آپ دونوں بہت ضروری ہیں آپ کی جالسی مجھے تب سمجھ میں آتی اگر خدا نہ خواستہ میری زندگی میں دوسرا مرد ہوتا میری زندگی میں پہلا اور آخری مرد آپ ہیں میں نے اپنا دل آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں میرے اوپر آپ سے تاک رکھتے ہیں اس لیے اپنی محبت کو ماما کی محبت سے مواز نہ کر کے اپنی محبت کا مزاق نہ بنائیں مجھے آپ دونوں میں سے کسی کو نہیں چننا بلکہ آپ دونوں میرے ہیں ایک باپ دوسرا شوہر کل کو بیٹا ہوگا تو پھر کہیں گے اب بتاؤ شوہر کو چنو گی یا بیٹے کو یہ عجیب ہی آپ مردوں کی انا ہے اس کو تسکین دینے کے لیے کیسے حربیں استعمال کرتے ہیں اور رہی بات یاداش کی تو اول تو ایسا کچھ نہیں ہونا سمارٹ لوگ ویسے بھی کچھ نہیں بھولتے آپ کے یہ مشہور سفید آنکھ دیکھتے ہی میرا سویا ہوا دماغ ایک دم کسی موٹر کی طرح چلنے لگ جائے گا کہ ارے یہ تو میرا مومبا ہے یہ لڑکی یہ ماسوم سی چھوٹی لڑکی کتنی بیاری باتیں کرتی ہے دل عجیب طریقے سے خوش کر دیتی ہے وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرنے لگا اور جھک کر سرگوشی میں کچھ کہنا جا رہا تھا تو وہ پیچھے ہوئی اب کیا ہوا وہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کی عداش چلی جائے تو آپ مجھے دیکھتے ہی فوراں پہچان لیں گے ہاں تمہاری حرکتیں ایسی ہوں گی کہ میں تمہیں ضرور پہچان لوں گا آجما کر دکھائیں وہ اس کے کہنے پر ایک دم چوکس ہو گیا پتہ تو چلے آپ کے دعوے سچے ہیں یا ایسے ہی دل رکھنے کے لئے کہا وہ کہہ کر اٹھنے لگی جب عداد نے اسے کھینچ کر سوفے پہ گراتے ہوئے کہا یہ جو تمہارے شیطانی ارادے ہیں نا ان کو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا عداد بھائی وہ ایک دم ہوش میں آیا جب اس نے دیکھا ہنان اس کے بازو پہ ہاتھ رکھے پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا نیچے کیفیٹیریا میں چلیں وہ گھائب تماغی سے اس کی باز سنتا بینہ بخت کو دیکھے یہاں سے چل پڑا نہیں وہ اسے ضرور محسوس کرے گی آخر کو وہ اس کی محبت ہے جونئر کاپو یہ لیں میں آپ کے لئے کھانے کے لئے کچھ لائیا ہوں بور سی اپنے باپ کی طرح بازو اپنی پشت پہ باندھے بیزار سی ارہا چکر کٹ رہی تھی پتہ نہیں آلیکس کے ساتھ اسے چھوڑ کر سب کہاں چلے گئے نہ پاپا تھے نہ ممی نہ نانا نہ آپی پہلے بھی ایسا ہوا تھا مگر کولی کے گھر میں بڑے مزیدار سی چیزیں تھی وہ سومی پپی بھی تھا پاپا نے اسے پپی لے کر دینا تھا مگر وہ تو اتنے عرصے سے نظر نہیں آ رہے تھے فان اور ویڈیو پر ہی ان کے شکل دیکھا کرتی تھی اور بس پھر وہ ممی سے بات کرنے لگ جاتے اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اپنے پاپا کے بغیر ارو نو لائکی اسے اب اپنے گھر جانا تھا جہاں بڑا سالون تھا وہاں اس کے پاپا اپنے بڑے سے ڈوگی کو ڈانٹھتے اور کھیلتے تھے شوٹنگ بھی کرتا ہوا انہیں دیکھتی تھی اور ان کو تراکی کرتے وقت ان کو خوش کرنے کے لیے تولیا بھی دیتی تھی اس کا بس نہیں چلتا تھا اپنے پاپا کی اسسسٹنٹ بن جائے اب دو ہفتوں سے زیادہ ہو گیا مگر پاپا آنے کا نام نہیں لے رہے تھے ارو آلکس کو دیکھ کر اسے دیکھنے لگی پھر بولی ایلی می وانٹ پاپا آلکس سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولا پاپا بہت جلدی آ جائیں گے چھوٹی کابو آپ کو پیزا نہیں کھانا آپ کا فیوریٹ اس میں کوئی چیزیں بھی نہیں ہیں صرف چیز ہے ارو کو پیزا بلکل سادہ پسند ہوتا تھا وہ بھی سکندر کی طرح پیزا کے اوپر موجود ساری اشیاں کو ہٹا کر مزے سے سوس میں ڈپ کر کے کھایا کرتی تھی ہرمشا نے ان دونوں باپ بیٹی کی حرکتوں سے تنگ آ کر الگ پیزا مگوانا شروع کر دیا تھا ایک تو ایڑھا اور سکندر کے شوق ہی نرالے تھے اب تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں وہ واقعی پریشان تھی ایلیکس کی دل کو کچھ ہوا اسے یہ چھوٹی بچی بہت عزیز تھی بلکل چھوٹی بہن کی طرح اسے اٹھا کر بولا کاپو وہ بیزی ہے نا ہم تب تک پیزا کھاتے ہیں اس کے بعد گیم کھیلیں گے وہ بھی شوٹنگ یا فائٹنگ والی ٹھیک ہے بھا اور ایڑھا کا پسندیدہ کام تھا اگلے کی کٹائی لگانا ہاں وہ الگ بات تھی کہ ایڑھا کو کھیل کے صورت میں یہ چیز اچھی لگتی جبکہ سکندر کی تو زندگی کا حصہ تھا ایک تم پورا مکھول کر ہستے ہوئے وہ بولی چاہی will play ellie me want to break his finger کیا آپ جاوید کی انگلی تو نہ چاہتی ہیں ایڑھا نے اس کے بات سن کر زور سے اپنا سرنفی میں ہلایا no کولی he was scary میں شوئی نائف کولی شاؤٹی ہی ہی ellie he say me چکی چکی پتھیں کیا لکھا ہوا ہے آلیکس نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے اسے ڈرائنگ روب میں لے جانے لگا جب ایک دم دروازہ کھول کر ہمشا آئی مامی come we eat pizza we jelly papa توبہ ہے اس لڑکی کی آلیکس ایک اندر سے تمہاری بات کب ہوئی وہ بہت بیشین تھی گزرتے وقت پہ اس کے چہرے پر بڑھتی سفیدی اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی آلیکس نے ارہا کو نیچے اتارا ارہا چلتے ہوئے ماں کی ٹانگوں سے چپ گئی مام ان کا فان پانچ منٹ کے لیے آیا تھا کہ ارہا کا دھیان رکھنا اگر خطرے والی زیادہ بات ہو تو سب کو بینہ بتائے اسے محفوظ جگہ پر لے جانا مگر یہ بات آپ کے علم میں بات میں ضرور لوں آج بات ہوئی تو مجھے بتایا کیوں نہیں وہ تیزی سے بولی ساتھ چپکی ارہا کی طرف بھی اس کا دھیان نہیں گیا نہیں کرنے بات ہوئی تھی شام کے وقت اس کے بعد ان کا نمبر بن جا رہا ہے ابھی ان کو فان کرو پلیز میرا فان نہیں اٹھا رہے آلیکس نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے سکندر کو کال ملائی مگر نمبر بند پا کر اس نے رمشا کو فان سپیکر آن کر کے سنا دیا رمشا ناک کے کونے کو دباتے ہوئے کچھ سوچ کر بولی ایک کام کرو وہ جہاں رہائش پذیر ہیں ان کے ہاں کال کرو کیا نام ہے اس بزنس میند کا مصطفہ آسف ہاں انہیں کال کرو ان کے ہی گھر میں وہ رہ رہے تھے نا آلیکس نے دیکھا اڑھا جو بار بار ماں کی کمیز پکڑے اسے اہلاتے ہوئے متوجہ کر رہی تھی کچھ حد تک پریشان ہو گئی ممی می کال پاپا ممی نو وری ممی ڈونٹ کرائے پاپا نو لائکی ہاں ممی باپا کو نہیں پسند آپ کرو نا میم جونیر کاپو پریشان ہو رہی ہے آپ اسے دیکھیں نا میں کال کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہ اپسٹ ہو بخت میڈم کی وجہ سے اسی لئے کی جسے بات نہیں کرنا چاہتے ہاں ہو سکتا ہے بخت تو ان کے جان تھی اسے تکلیف ہونے پر وہ بلکل ڈپریس ہو گئے ہوں گے مگر ایسے تو نہ تھے شیرو وہ کل رات تک بیشک کمرے میں بند سب سے کچھ تیر کے لئے کٹ جاتے مگر اتنا وقت نہیں لگا کرتا تھا چاہے کچھ بھی ہو وہ خود کو جوڑ کر کسی شیر کی طرح شور مچاتے آج جہاں موجود ہوتے کیا شیرو واقعی اتنا چھوٹ گئے ہیں الیکس نے مصطفیٰ عاصف کو کال کی اور سائٹ پہ ہو کر ان کے کال اٹھانے کا منتظر تھا ہیلو جی مصطفیٰ عاصف بات کر رہے ہیں میں الیکزینڈر مالیشو کا میں الیکزینڈر مالیشو کاپو سکندر حدید کا خاص آدمی پھر وہ مصطفیٰ سے سکندر کی تفصیل پوچھنے لگا رمشا اس پہ گوھر کرتی ایک دم ارو کو دیکھنے لگی سکندر کی ہو بہو آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا اس نے ارہا کو اٹھایا اور اسے بے اختیار چوما ماما کی جان میری بیبی نے کانا کھایا اسی وقت رمشا سکندر آلیکس کے بدل کے تاثرات کو نہ دیکھ سکی اس کی ٹریننگ اتنی سخت کی تھی کہ وہ اپنے تاثرات پہ کابو پا گیا تھا اور آہیستگی سے ایک نظر رمشا کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا آپ کو آئیڈیا تھا وہ کون لوگ تھے آہیستگی سے اپنے روسی لہشے کو بھاری کرتا وہ مصطفیٰ سے پوچھنے لگا مجھے لگتا ہے یہ وہی ہوں گے جو سکندر کے پیچھے پڑے ہیں مگر فکر مت کرو میں نے دیٹیکٹیو ایجنسی ٹیم کا بندبست کیا ہے وہ ہر طرح سے تعاون کریں گے شام تک مجھے خبر مل جائے گی مگر وہ اسے کیا کہتا ایسے کاموں میں دیٹیکٹیو ٹیم بیکار ہی ہوتی ہے مافیا والا معاملہ تھا کوئی عام چوڑ ڈاکووں والا چکر نہیں تھا پلیز رہنے دیں انہیں مجھے جوید ہمارے ہیٹ سے بات کرنے دیں ان کی طرف پھر آپ کو کال فورڈ کرتا ہوں وہ سمجھ سکتا تھا مصطفیٰ ایک بہت مشہور اور طاقتور بزنس مین ہے جو بہت خلوص سے سکندر کی مدد کرنا چاہ رہا تھا مگر بزنس مین بھی ایسے معاملوں میں ماں سیوائے اپنے پیروں میں کلھاری مارنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے مصطفیٰ اس لڑکے کے انداز کو سمجھ گیا تو اسے بلکل اچھان نہیں لگا ٹھیک ہے تم لوگ اپنا کام کرو لیکن مجھ سے جو ہو سکے گا میں کپو کے لیے کروں گا فلحال یہ خبر اس کی فیملی خاص کر کے کہ ان کی میسیس کو نہ دینا رکھتا ہوں سختہ کمبر لہچے میں کہتا مصطفیٰ آفیس آفیس کیوں نکلتا ہے میرے موں سے مصطفیٰ آصف بھی کسی ڈان سے کم نہیں لگا کپو سے تعلقات تھے اس کے عام بندہ وہ تھوڑی ہو سکتا تھا کیا کہا انہوں نے رمشا ارہا کو پکڑے ایلیکس سے پوچھتے لگی وہ کہہ رہے ہیں کپو گیسٹ ہاؤس میں بند ہیں انہوں نے سختی سے کسی سے ملنے سے منع کر دیا ہے کہتے ہیں وہ خود اپنی مرجی سے باہر آئیں گے اس نے جھوٹ بول کر رمشا کو کسی طرح سے سکندر کے معاملے میں فلحال تسلید دینی چاہی رمشا کے اندر ایک کونے میں عجیب سرسکون آ گیا تو دوسرے طرف کا کونہ ایک دم الہٹ ہو گیا جب وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا خود کو ہی تکلیف دیتا تھا کیا کرے وہ کچھ تو کرنا تھا سکندر کو اس کی ہی ضرورت تھی اس کی ریت چاہیے تھی اور وہ یہاں تھی ٹھیک ہے تم ارہا کے ہاتھ واش کرواؤ میں کھانا لگاتی ہوں مضبوطی سے کہتی وہ رمشا سکندر حدید اس وقت سکندر حدید کے بارے میں سوچ رہی تھی اسے اپنے دعوت کے پاس پہنچنا تھا جبکہ آلیکس کی جان پر بن نہیں تھی کاپو کو کوئی لوگ اٹھا کر لے گئے اب وہ کیا کرے وہ نوٹس کر رہی تھی کہ دو تین دن سے براغ کر رہی یا بہت عجیب ہوتا جا رہا ہے کھانا بھی برائے نام کھا رہا ہے اعلان کو چھیڑ بھی نہیں رہا باہر کھیلنے بھی نہیں جا رہا یا تو کمپیوٹر میں گزا رہتا ہے یا گٹار پکڑے ٹیرس میں بیٹھے گہری سوچ میں گم رہتا ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے کچھ تو ہوا تھا تین دن پہلے مصطفیٰ کی عجیب گھبراتی کال آنا براغ کا گھر پہ ہونا اس کے بعد ان کا کچھ نہ بتانا سکندر حدید بھی واپس چلا گیا ہاں سکندر حدید کا اس بارے میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے مصطفیٰ سے اس نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تھی جس پہ وہ اپنے پیار سے اس کی توجہ ہٹاتا تھا اس نے اعلان سے مدد لینی چاہی اعلان نے سنا تو وہ بھی سر ہلاتے ہوئے بولا میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا ممی مگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لہتی تو آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا براک مجھے ڈپریس لگ رہا ہے ساری رات لاب ٹاپ کھول کر کچھ چیک کرتا رہتا ہے بار بار خود سے کچھ کہتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے کابو کا بہت اثر لیا ہے بار بار کابو کے بارے میں بات کرتا ہے مجھے لگتا ہے وہ انہیں مس کر رہا ہے حیاء نے سنا تو کافی پریشان ہو گئی تم اپنے بھائی سے بات کیوں نہیں کرتے مجھے وہ ہر کس نہیں بتائے گا وہ بات چھپانے میں بلکل اپنے پاپا پر گیا ہے بس ایک تفہہ ٹھان لیتا ہے کہ یہ بات نہیں کرنی تو وہ نہیں کرتے میں ممی کیا کر سکتا ہوں میرا مطلب ہے کہ میں اسے بات اگلوانے کے لئے زبردستی نہیں کر سکتا آپ کو تو پتہ ہے میں کسی کو کائل کرنے اور منپولیٹ کرنے میں بلکل بھی اچھا نہیں ہوں میں جانتی ہوں علان مگر وہ تمہارا بھائی ہے وہ بھی جڑواں اسے تم پوچھ سکتے ہو زبردستی کرو وہ دیکھنا تمہیں ضرور بتائے گا میں کوشش کروں گا ممی مگر مجھے لگتا ہے وہ کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا اصل میں وہ اپنے سرکل سے ہٹ کر ایک منفرد چھک سے ملا ہے اس لئے وہ فین گرل کی طرح بیہیو کر رہا ہے ہیا نسر ہلا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے دروازے پہ دستک ہوئی تو ہیا نسر گھما کر اندر آنے کی اجازت دی ان کی ملازمہ تھی جی مایا میم آپ سے ملنے ایک لڑکی آئی ہے پہلے سرکل پوچھ رہی تھی پھر کہنے لگی گھر میں کوئی بڑا ہے تو اسے بھیج دیں لڑکی اس نے اپنے نام بتایا اس نے کہا مصطفیٰ عاصف سے ملنا ہے وہ اسے جانتے ہیں ہیا کے ماتے پہ بل آگے اس نے علان کو دیکھا وہ بھی متوجہ تھا ٹھیک ہے آپ اسے بھی ٹھائی میں آتی ہوں وہ بیک یارڈ سے لاؤنچ میں آیا تھا تاکہ وہ کچن سے اپنے لئے کوئی کھانے پینے کے لئے کچھ لے کر ایک بار پھر پول کے قریب بیٹھ کر کچھ پلان کرے مگر ایک دم کسی وجود کو دیکھ کر وہ رکھ سا گیا بلکہ شاپٹ رہ گیا اس کی آنکھیں پھیل گئیں یہ تو یہ تو یہ تو لیڈی کا پوہ ہے وہ سر جکائے فان کو چیک کرتی بہت پریشان لگ رہی تھی اور ان کے ہلتے ہوئے پیر ان کی اس طرح بھی کیفیت کا پتہ دے رہے تھے پوراک نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے وہ انگوٹھی نکالی جس میں پلاتنم کے اوپر پتہ نہیں کس میں رے نام چمک رہا تھا یہ آپ کی گرر فرنڈ ہے پوراک نے سکندر کو ریمشا کی تصویر دیکھتے ہوئے پایا تو وہ بولے بگر نہ رہ سکا یار اپنے باپ جیسا کیوں سمجھا ہوا ہے مجھے بی بی ہے میری وہ بھی بڑی مشکل سکندر نے اس چھوٹے نیلی آنکھوں والی لڑکے کو دیکھا جو مصطفیٰ کا آکس تھا مگر خاصا دلچسپ بچہ تھا اسے یہ بچہ اپنی یاد دلاتا تھا اور الان ہنان کی اوہ تو یہ آپ کی بی بی گرڈ ہیں ویسے مشکل کیوں کوئی آسان سے بیوی دھونڈ لیتے آپ مجھے کوئی آسان سے بیوی ویسے بھی نہیں ملنی تھی ویسے بھی مجھے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی سوائے اس کے اوہ تو آپ الان کی طرح ہیں اسے بھی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ویسے آپ چال اور ہینڈسوم ہیں لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہوگی آپ کو سکندر کہہ کہاں لگائے بغیر نہ رہ سکا تم یار باگ گئی مصطفیٰ کے بیٹے ہو وہ ابھی بچہ ہے اور اس عمر میں ایسے فضول چکروں میں کیوں پڑھے گا ویسے ایک مشورہ دوں اپنے باپ پہ مجھا نا اچھا یہ آپ کو کیسے ملی تھی لڑکیاں گینگسٹر سے تو ڈرتی نہیں ہے نہیں یہ مجھ سے نہیں جرتی یہ واحد لڑکی ہے جو مجھ سے نہیں ڈرتی سکندر بڑے پیار سے اپنی رے کی تصویر دیکھتے ہوئے بولا اچھا ملی کیسے جس کسی سے پوچھتا ہوں مجھے بچہ کہہ کر ڈال دیتے ہیں سکندر کھل کہہ سا اسے کڈناپ کیا تھا براک ایک منٹ کے لئے تو چپ ہو گیا پھر ایک دم مز گڑا تو آپ کڈناپر بھی ہیں ایسا تو ڈیڈی نے بھی نہیں کیا اس کی بات پہ سکندر ہوں کرتا رہ گیا اتنا بولا نہیں ہے تمہارا باپ دو بار تمہاری ماں کو اٹھایا تھا بس بدنام میں ہی ہوں مراک نے سکندر کی آخری بات نہیں دنی بیس سے this is wrong but cool and the same time میں بڑے ہو کر ایسا کروں گا سکھاؤ تم الٹی حرکتیں بہا میرے بیٹے کو مصطفیٰ نے یہ بات سن لی وہ ابھی اس طرف آیا تھا اور اپنے بیٹے اور کپو کو دیکھا جو پول کے قریب بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے تھے جب سے سکندر آیا تھا براک تو چپک کے رہ گیا تھا اس کے ساتھ اوپر سے سکندر کی الٹی حرکتیں ارے جب بڑے بات کر رہے ہوں آصف صاحب تو بیچ میں نہیں بولتے ایمین اپنے ابو کو دیکھو براک خود تو مزے کر لیے تمہیں روک رہے ہیں وہ شرارتی لہنچے میں مصطفیٰ کو دیکھنے لگا جو کافی برہم دکھائی دے رہا تھا براک مسکرہ تمہارا بیٹا نہیں ہے نا کپو اس لیے تم مزے سے بول رہے ہو مصطفیٰ چل کر کرسی کو رومال سے ساف کرتے ہوئے باتھا سکندر نے آنکھیں گمائی سائی کو میری بیٹی سے نہیں ملے تو وہ دس بیٹوں کے برابر ہے ارہا کی تعریف کرتے ہوئے اس کے لہجے میں عجیب سامان اور فخر آ جاتا تھا اچھا ابھی سے ٹریننگ لے رہے ہو کہیں میدان میں لانے کا ارادہ تو نہیں ہے تمہارا براک ایک دم چونکا جب اس نے ذرا سی آواز سنی مٹھی میں بند کیے وہ ان کے سامنے آیا رمشا کو کسی کی موجود کی کا احساس ہوا تو اس نے دیکھا آٹھ نو سال کا اونچا خوبصورت نیلی آنکھوں مالا بچہ معصومیت اور کچھ کچھ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ذرا سا مسکرہ کر بولی السلام علیکم آپ مصطفیٰ عصیف کے بیٹے ہو نا سکندر نے بتایا تھا کہ اس کے دو جڑوان بیٹے ہیں ایک کا تو وہ بہت فین ہو گیا تھا سکندر ارو کے علاوہ کسی دوسرے بچے سے متاثر ہوا تھا تو رمشا کو بھی اشتایاک ہوا اس سے ملنے کا براک نے تیزی سے سر ہلایا جی براک مصطفیٰ آپ میسیس کپو ہے نا اس نے بے حسن جید کی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا رمشا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ ملیا براک نے محسوس کیا ان کے ہاتھ بہت تھنڈے اور کچھ حد تک کانپ رہے تھے آپ تاؤد میرا مطلب ہے کپو کو جانتے ہو نا کیسی پتابی تھی اس کے لہجے میں ایسے تو ممی ہوا کرتی تھی جب کبھی پاپا سے رابطہ نہیں ہو پتا تھا جی وہ ہمارے پاس رہتے تھے اچھا وہ کہاں ہیں ابھی اس وقت تراصل ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو میں یہاں آگئی وہ ابھی یہی ہیں کیا پلیز وہ جدھر بھی ہیں ان کے پاس لے جاؤ براک کو لگا وہ مزید کچھ بولتے ہوئے پوٹ پوٹ کے رو پڑیں گی کیا انہیں کپو کے اگوا ہونے کی اطلاع نہیں ملی وہ کچھ بولتا اسی وقت زیتون اسی وقت زیتون رنگ کے لانگ ڈریس کے اوپر گری شال دونوں بازو میں ڈالے اپنے جسم کے درمیانی حصے کو چھپائے وہ اس کی ممی تند سے رمشا کو دیکھتی بولی جی آپ کون اس نے ساتھ میں اپنے بیٹے کو دیکھا جو این رمشا کے سامنے کھڑا تھا رمشا کھڑی ہوئی آپ میسیز مصطفیہ ہوں گی مجھے آپ سے ملنا تھا ہیا کے تاثرات مزید عجیب ہو گئے اس نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا جی کہ یہ میں سن رہی ہوں براک آپ اوپر جاؤ اس نے آخری جملے میں ماں والا حکم دیا تو براک ماں کے تاثرات پر نہ سمجھی سے بولا ممی یہ میسیز کپو ہیں آپ ان کو نہیں جانتی براک کے کہنے پہ ہیا کو ایک دم حیرت ہوئی اب اس کے تاثرات میں اجنبیت اور تندی کہیں گائب ہو گئی یہ سکندر حدید کی بیوی ہے اس نے رمشا کو دیکھا وہ گھنگریالے والوں والے لڑکی اس وقت پرپل ٹاپ اور بلیک جینز کے اوپر پرپل جیکٹ پہنے کافی پریشان لگ رہی تھی ایک دم وہ ڈیر ہفتے پہلے پیچھے چلی گئی جب سکندر حدید ان کے گھر میں رہائش پذیر تھا ایک بات پوچھوں آپ سے ہیا کے کہنے پر سکندر جو جوگنگ سے واپس آیا باہر لون میں بیٹا تھا ایک دم چونکا اور مڑ کر اسے دیکھا جو چھوٹی سی ٹری میں جس میں جوس کا گلاس تھا پکڑے اسے دیکھ رہی تھی جی کہیے بابی اس کے لہجے میں احترام ہی احترام تھا یہ چیز ہیا نے بہت محسوس کی تھی مصطفیٰ میرے لئے بہت پوزیسیو ہے وہ کسی کو میرے آس پاس نہیں بھٹکنے دیتے ہر کسی کو حالانکہ ولی بھائی جو ان کے بیسٹ فرنڈ ہیں انہیں بھی ٹرامپل کرتے ہیں مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی نہ آپ ان کے دوست ہیں نہ ہی ان کے کسی بزنس میں انوالڈ تو آپ یہ جانا چاہ رہی ہیں کہ وہ مجھے کیوں نہیں ٹرامپل کر رہا ہے نا اور آپ کے گھر کے سامنے اس گیسٹ ہاؤس میں بھی رہتا ہوں جو کہ وہ اس سب کی کبھی اجازت نہ دیتا حیاء چپ تھی وہ سکندر کو دیکھ رہی تھی جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا اس میں مصطفیٰ کی دہشت نہیں بلکہ کچھ اور تھا سمپل اگر وہ مجھے ہاتھ بھی لکھائے گا تو اس میں دو سیکنڈ تو اسے میں دو سیکنڈ میں ختم کر دوں گا اسی لئے وہ مجھے کچھ نہیں کہتا حیاء ایک دم خوف شدہ ہو کر ذرا سی پیجے ہوئی اس کا ٹرے پہ ہاتھ لرزا آپ یہ عجیب سا شخص اس کے سمجھ سے بہت تھا اسے کندر مسکرہ اٹھا رے آپ سے ملے گی تو اس پیچاری کو بہت خوشی ہوگی کہ اسے کوئی اپنے جیسا ملا مزاکہ رہا ہوں میں بے شک مافیا میں ضرور ہوں میں ایک سکت میں لوگوں کی جان نکال سکتا ہوں مگر مصطفیٰ بھی کم نہیں ہے وہ بھی ایک سمپل بزنس مین میں چھپا وحشی آدمی ہے جسے آپ نے نکالا ہے وہ آگے آیا اس نے حیاء سے جوس لیا اور پھر ذرا سا مسکرہ اسے مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے بھابی میرے لئے ساری عورتیں قابل احترام ہیں اس میں آپ بھی شامل ہیں وہ جوس لے کر جانے لگا تو حیاء ایک دم بولی میں اس کشنسیب لڑکی کا نام جان سکتی ہوں پتہ نہیں کیا سوچ کر یہ بات اس کے موں سے نکلی سکندر نے جوس کا سپ لیا مگر مڑا نہیں ہے تو وہ رے آف سنشائن مگر نام اس کا رمشا سکندر ہے آپ رمشا سکندر ہے نا حیاء ایک دم رمشا سے بولی رمشا نے اپنا صحیح لیا حیاء نے محسوس کیا وہ بہت زیادہ گبرائی بھی لگ رہی تھی کیا کچھ ہوا تھا اس کا دل پتہ نہیں کیوں ڈوبنے لگا یہ لڑکی باقی بہت پیاری تھی اسے بلکل اپنی جیسی لگی اس کا دل بہت جلد موم ہوا آو بیٹھو براک نینی مایا سے کہو ان کے لئے ریفرشمنٹ لائے وہ مسکرا کر اس کے پاس آئی اور اس سے ملتے ہوئے براک کو بولی رمشا نے حیاء کی کہنے پر اپنا سر تیزی سے نفی میں ہلایا نہیں اس کی کوئی زورت نہیں ہے کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے شوہر کہاں پہ ہیں دراصل ان کی بھانجی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جب سے انہیں پتہ چلا ہے میرا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا میں ڈر گئی ہوں ان کے خاص آدمیوں سے بھی مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا تو میں یہاں آگئی کیا وہ یہی ہیں یا آپ کے شوہر کے ساتھ ہیں حیاء کو ایک دم جھٹکا لگا مصطفیٰ تو بتا رہے تھے کہ وہ اپنی فیاملی کے پاس واپس چلا گیا ہے تو یہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی براغ کبھی ماں کو دیکھ رہا تھا تو کبھی رمشا کو علان بھی اس سے وقت آ گیا تھا اور اس اجنبی لڑکی کو دیکھ کر چونک اٹھا رمشا آپ کے ہزبنٹ تو یہاں سے تین دن پہلے ہی چلے گئے تھے وہ یہاں پر تو نہیں ہے اس نے دیکھا رمشا کا پیلا زر چہرہ سفید ہو گیا تھا وہ پریشان ہو گئی آیا اسے یہ بات کہنی تھی یا نہیں مصطفیٰ کو اطلاع دینی ہوگی اسے براغ آپ آنٹی کے لیے پانی لاؤ جاؤنا کہاں گئے کچھ بتایا انہوں نے اگر آپ مناسب سمجھیں تو پلیز مسٹر آسف سے میری ملاقات کروا دیں مجھے لگتا ہے میرے شہر خطرے میں ہے اف اس کی آنکھیں حیاء کو اپنی یاد دلا گئی جب مصطفیٰ خطرے میں تھا اس نے ریمشا کا ہاتھ دھاما اور اسے ہولے سے دبایا بہت اپنی اپنی سی لگی یہ پیاری سی لڑکی میں انہیں بلاتی ہوں کچھ نہیں ہوا ہوگا انہیں اس نے سامنے ٹیبل سے اپنا فان اٹھایا اور مصطفیٰ کو کال کرنے لگی ریمشا نے اپنے دونوں ہاتھ کو پکڑے خود کو کامپنی زیرو کا نہیں کچھ نہیں ہوا ہوگا انہیں وہ سب جھوٹ بول رہے تھے جعویت مامو اور ہنان بھائی سب جھوٹ کہہ رہے تھے دعوت کو کچھ نہیں ہوا دیکھنا چند لمحوں میں وہ اس کے پاس ہوں گے اس کو باہو ملیے اسے پیار کر کے کہیں گے رے میں ٹھیک ہوں ہاں وہ ٹھیک ہے کوئی بھی چیز انہیں جدا نہیں کر سکتی مگر موت کر سکتی ہے ریمشا کوئی اس کے اندر سے بولا کیا سوچ رہے ہیں آپ ہدات نے کافی سے نکلتی بھاپ سے نظریں ہٹائیں اور اسے خالی نظروں سے دیکھا جو کافی میں بے دھیانی سے چمت چھلاتے ہوئے خود بھی گم سمسہ دکھائی دی رہا تھا سوچنے کے لئے کچھ بچا ہے ہنان اس کے لہجے میں ہی اتنی دھکن تھی اور اس دھکن میں بھی ایک عجیب گصہ اور عجیب بیبسی تھی جو خود ہنان محسوس کر رہا تھا وہ ٹھیک ہو جائے گی اسے بس وقتیں مجھے پتا ہے کہ ہدات نے اس کی بات کٹی مجھے کوئی تسلیم نہیں چاہیے ہنان مجھے پتا ہے اس نے ٹھیک نہیں ہونا اگر ٹھیک ہو بھی گئی تو بہت دیر ہو جائے گی کیا بول رہے تھے یہ خوش میں بھی ہے کہ نہیں عجیب بہکی بہکی سی باتیں سب سے کر رہا تھا ہنان کے ہاتھ رکھ گئے ایک دم اس کی آنکھوں میں سختی آگئی جو بہت کم ہی دیکھنے کو ملا کرتی تھی آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ ہی ہیں جس کا نقصان ہوا ہے دیر کیسی دیر ٹھیک ہونا تو ابھی ٹھیک ہوئے نہیں تو بھاڑ میں جائے اتنا بے مول سمجھا ہے ہماری بچی کو آپ نے بولتے ہوئے اس کی آواز بھی سخت ہو گئی حدات نے کوئی جواب نہیں دیا اس کی خموشی دیکھ کر ہنان کو بھی اپنی جذباتی پن کا جلد احساس ہوا کل سے ہی اس کی نیندیں اڑی ہوئی تھی شیرو کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا بختاور کی زندگی نے تین سو ساٹھ ڈگری کا پلٹا کھایا تھا اور حدات زخنی شیر بنا کسی کو بھی جپٹنے کو تیار تھا اور وہ دشمن اس کو تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا اس کی وجہ سے آج سب اس مسئیبت میں اپنے آنسو بھی نہیں بہات سکتے تھے کس پہ روئے کس بات پہ روئے کس بات پہ اپنا گم منائے ہنان نے کہہرا سانس لیتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دیں مجھے پتہ ہے آپ سے زیادہ تکلیف اور کسی کو نہیں ہو سکتی اور آپ اسے بہت پیار کرتے ہیں مگر پلیز اس کی خاطر تھوڑا تحمل مزاجی سے کام لے میں نے اس کے معاملے میں ہمیشہ سے ہی تحمل مزاجی کا کام کیا ہے ہنان برنہ آج وہ میری بیوی نہ ہوتی اس نے کڑوی کافی کو اپنے حلق کے اندر اتارا وہ آپ کی ہیں حداد بھائی میں نے دیکھا وہ بہت الجی ہوئی ہے کچھ دن اسے سنبھلنے دیں دیکھنا خود مجھے یا سب کو کہے گی کہ اس کا مومبا کہاں پہ ہے اسے گندر یاد نہیں آیا تو میں کیسے یاد آوں گا اسے وہ سب کو بھول سکتی تھی ہنان مگر اپنے ماما کو نہیں اسے بھول گئی تو تمہیں لگتا ہے اب وہ ٹھیک ہوگی اب وہ نامل ہوگی میرے چہرے کو دیکھ کر بدک جاتی ہے تمہیں لگتا ہے وہ میرے ساتھ رہ پائے گی رہنے کو چھوڑو وہ ہمارے گھر میں داکل ہوگی بھی یا نہیں مایوسی کی حد تھی اور مایوسی کا گصہ جو ہاں داد پہ چھایا ہوا تھا کیا نام نے فون نکال کر سکندر کو کال ملائی مگر نمبر بند کہاں دفع ہو گیا یہ آدمی سکندر کو آ جانے دیں اسے وقت کو سنبھالنا آتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے اسے ٹھیک ہونا پڑے گا ہم سب کے لیے اور خاص کر آپ کے لیے ٹھیک چلا یا جنجوڑ کر وہ درے گی اس پہ دباؤ پڑے گا آپ ڈاکٹر ہیں داد بھئی ایک پولیس والا آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ پہلے خود کو سہی کریں اس کے بعد وقت کو دیکھیں اسے آپ یاد نہ ہو مگر وہ یہ بات قبول کر لے کہ ایکسیڈنٹ سے پہلے آپ اس کے شہر تھے اس کے باوجود بھی آپ کو اپنا شہر نہیں مانتی تو اس کے دوست بنے آپ خود سکندر کو کہا کرتے تھے کہ اس کے شہر سے پہلے آپ اس کے دوست ہیں تو دوست بنے پھر مجھ سے کیوں نہیں ڈری مجھ پہ کیوں نہیں تھی کہ جل لائی مجھے بھی دکھ ہوا حداد بھائی جب ہانی ماما کی بجائے مجھے یہ سننے کو ملا آپ کون ہیں میرے خود کی اپنی بھانجہ بھانجی ہیں ان کے موں سے مامو سننا نومل ہے بس بہن کے بچے ہیں مگر وقت وقت کی بات ہی الگ ہے جب وہ مجھے ہانی ماما بلاتی تھی تو لگتا تھا کہ بڑا خاص مقام دیا ہے اس نے شیرو کی جگہ مانتی ہے وہ مجھے شیرو سے مسئلہ ہوتا تو میرے پاس آتی تھی شیرو سے نراز ہو کر کہتی تھی کہ اب یہ میرے ماما ہے آپ نہیں آپ کیا بول رہی ہے مجھے بھائی بھائی بن گیا میں اس کا جبکہ موں سے یہ لفظ مجھے سخت چوبہ اتنا قریبی رشتے کا خطاب مگر اتنی اجنبیت میں اس کے احساسات سمجھ سکتا ہوں مگر آپ ہم سب سے بڑے ہیں اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کو اپنی بھی ضرورت ہے حداد لا جواب ہو کر اسے سن رہا تھا اندر کی آگ میں تھوڑی سی ٹھنڈک ملی تھی واقعی وہ بخت کے ساتھ بہت ہارش ہو گیا تھا ورنہ تو باقی سب سے بھی تو وہ بات کر رہی تھی یاد نہ ہو مگر تعاون تو کر رہی تھی جبکہ اس کے لئے کتنا مشکل کام تھا ہنان ٹھیک کہہ رہا تھا وہ تو نہیں تھا جس کا نقصان ہوا تھا اس کی بخت نے کتنی تکلیفیں زہیں اور اسے معلوم بھی نہیں اس کے وجود کا حصہ اسے ٹھین لیا گیا تھا اتنا ظالم وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تکلیف میں ہے اور وہ اس پہ چیک رہا تھا اپنے گم اپنی بھڑاس نکالنے کے لئے اس کا کندہ چاہ رہا تھا جس کو خود اشد ضرورت تھی اس کی بخت اس کے دل کو کچھ ہوا وہ تیجی سے اٹھا ہنان جو جاوید کے آنے پہ اسے اس طرف اشارہ کر کے ہاتھ ہلانے لگا ایک تمہادات کو دیکھ کر ولا کیا ہوا میں ابھی آیا تینک یو ہنان وہ تیجی سے اندر کی طرف بڑھا انہیں کیا ہو گیا پھر اس کو تنگ کرنے نہ چلے جائیں یہ سکندر فون کیوں نہیں اٹھا رہا جاوید آیا تو ہنان اٹھ کر اس سے ملا سکندر کی کوئی خبر سلام کیریت کے بعد جب وہ دونوں بیٹھے تو ہنان نے اس سے پوچھا جاوید نے نفی میں سہہ لیا بس ایک دفعہ کال آئی یہی بخت کی اطلاع دینے پر کچھ نہیں کہا کھموشی سے فون بند کر دیا میں پریشان ہو گیا کل سے لے کر آج ہو گئی کوئی اتا پتہ نہیں مصطفیٰ آصف کے گھر تانا وہ اسے خبر ملی نہیں وہ بے تاثر لہجے میں بولا ہنان نے اپنا فون ٹیبل پر گھوماتے ہوئے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا جاوید مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو تو ابھی بتا دو بات میں اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا شیرو کہاں پہ ہے ہنان سر میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہیں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے میرا مطلب سر کی خاموشی ڈڑا رہی ہے ہنان نے ٹہر کر اسے دیکھا اس میں کوئی شک نہیں تھا اس آدمی کے شوٹ سے زیادہ اس کی خاموشی خطرناک تھی یہ پوری دنیا تہس تہس کر دے اس کی خاموشی بخت کا ایکسیڈن کیسے ہوا کچھ اس کے بارے میں پتا چلا پولیس نے نہیں اندرونی جو تم نے پتا کروایا کوئی اشارہ ملا یا کوئی بندہ مجھے پتا یہ وہی ہے جو شیرو کے پیچھے پڑا ہے مگر سمجھ نہیں آرہی کہ کون ہے سب بندوں کی لسٹ مل گئی ہے مگر ان میں سے کوئی نہیں ہے سر پہ ہاتھ پھیڑتے ہوئے کون ہی ٹیبل پہ رکھتے ہوئے سوچ میں تھا وہ خود کتنا فریسٹریٹیڈ ہے تو شیرو کا کیا حال ہو رہا ہوگا کتنا پریشان اور کتنا الجا ہوا تھا معاملہ اس کی بیوی اور بیٹی کا تھا وہ ان کو نہ کھو دے ان کو نہ ہار دے وہ کسی طرح سے بھی فیل نہیں ہونا چاہتا تھا وہ کبھی ایسی باتوں اور معاملوں میں ناجذباتی ہوتا تھا نہ اسی کوئی پڑواہ ہوتی تھی اور سب سے بڑھ کر ڈرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر اس دفعہ وہ ڈر کیا تھا یہاں سے جانے سے پہلے ہنان کو محسوس ہوا اپنی اور اس کی گفتگو کو یاد کرنے لگا جب اس نے کہا کیا میں کمزور ہو کیا ہوں کیا میری کمزوری سب کو اچھی طرح سے نظر آنے لگی ہے ہنان کیا اب وہی ہوگا جو اٹھارہ سال پہلے ہوا تھا کیا میں رمشاہ اور ارہاں کو بچانے ہی سکوں گا بولتے ہوئے ایک دم اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا ہنان ایک دم ساکت ہو گیا پھر خود پہ کابو پاتے ہوئے بولا اب ایک کمی نے ادھر دیکھ سیکندر نے چونک کر اپنا سر اٹھا یہ بیواؤں والا سوگ اپنے چیرے سے ہٹا ورنہ ایسا نیل و نیل کروں گا کہ حد نہیں کیا ہو تم اب یہ میں تمہیں احساس دلاؤں گا اس کی بات پہ سیکندر مسکران اٹھا کبھی کبھی میرے دل میں یہ بات جاگتی ہے کہ میں گزرٹے پل کے ساتھ بہت نرم ہوتا جا رہا ہوں کابو والی بے ہسی کمین گی کسی کو نہ بخشنے والا اٹھٹیٹوٹ اب میرے اندر سے گائب ہوتا جا رہا ہے رشتوں سے اس لئے بھاگتا تھا کیونکہ رشتوں کی کشش کی لپیٹ میں کمزور ہو جاتا ہوں اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی رشتوں کی لپیٹ میں آ گیا وہیں ہوا جس کا ڈر تھا میں ڈر رہا ہوں ارو کو اگر کچھ ہو گیا اور میری رے بولتے ہوئے وہ بیچ میں رکیا لب بے بسی سے کاتے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر کیا کرے دل کی بہت سی باتیں وہ اپنی جان سے عزیز بیوی سے بھی نہیں کر پاتا تھا ایک ہی شخص تھا جس سے اپنے اندیشے اور خوف کہیں ڈالتا اور وہ تھا ہنان ہنان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا میں کیا ہوں تیرے لئے بول بارہ سال کے تھے جب تم نے میری جان بچائی اپنی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ میرے لئے لڑے سوفی کیا تھی تیرے لئے تیرہ چودہ سال کے تھے جب اس بہن کے لئے تُو نے زندگی میں پہلی بار بگاوت کی کچھ بھی نہیں تھا تیرے ہاتھ میں پھر بھی سوفی کی خاطر اپنے باپ کے سامنے تن کر اپنی بہن کو یہاں سے لے گئے بخت کیا ہے تیرے لئے بیس اکیس سال کی عمر میں اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کے ماں باپ دونوں بنے ساری زندگی اسے ماں باپ کا پیار دیا اس کی حفاظت کی اس کا فرض ادا کیا تب کمزور پڑے نہیں نا تینتیس سال کے تھے جب رمشہ کو اپنی زندگی میں زبردستی شامل کیا تب خطرے کا خیال آیا تب کمزوری کا خیال آیا اسے زندگی میں اتنی محبت دی کہ وہ اپنی ذات تک قبولنے لگی تجھ پہ اتنا اعتبار کرتی ہے یقین ہے اسے کہ اتنی خطرے والی زندگی بھی حسین ہو سکتی ہے کیونکہ شیرو اس کی حفاظت اپنی آخری سانس تک بھی کرے گا اور اب یہ ننی سی رڑکی تمہاری زندگی میں کیا آئی در گئے جو تمہارے سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں واہ دس جوتے لگانے ہیں تیرے سر پہ اکل ٹھکانے آئے گی تو شیر ہے تو بھا ہے تُنہیں اپنی بیٹی کو مثال دینی ہے کہ تُو کسی سے نہیں ڈڑتا بلکہ دنیا اس کے نام تک سے کامتی ہے باقی میں ہوں تیرے ساتھ تیرے لیے ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا اب یہ ٹھکرائی دلہن جیسی شکل نہ بنا اور خود کو اٹھندہ کرنے کے لیے بے شک ایک دو مکے میرے موہ پہ مار لیا کر مگر خود کو ٹورچر نہیں کرو گے ادھر آ ڈیش آدمی سکندر نے کھیج کر اسے گلے لگایا بڑی تُو نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا ہنان سر ہنان نے ایک دم اپنے سر اٹھایا تو جاوید کے تاثرات کو دیکھ کر چوکس ہو گیا کیا ہوا جاوید شیرو تو ٹھیک ہے نا رمشہ میں رمشہ کیا اب کیا ہوا ہے آلیکس کا فون آیا تھا اور اس نے بتایا وہ جب بتا رہا تھا وہ ہنان کے پیروں تلے سے زمین نکال چکا تھا رمشہ گھر سے ایک گائب تھی ہنان اپنا سر پکڑے تیزی سے ارد کی چکر کاٹ رہا تھا حداد کسی سے فون پر مخاطب جرمن میں کچھ کہہ رہا تھا وہ کافی گصے میں دکھائیں دے رہا تھا جاوید اور آلیکس رمشہ کو ڈونڈنے نکلے تھے کہ کیا پتہ بے خیالی میں وہ کہیں پارک یا ریسٹرنٹ وغیرہ میں بیٹھ گئی ہو اکثر جب وہ ٹینشن میں ہوتی تھی تو یا کمرے میں بند ہو جاتی تھی یا سوچتے سوچتے پتہ نہیں گھر کے کس کونے میں چلی جاتی تھی مگر اب معاملہ ہی الٹا تھا نہ وہ اتنے چھوٹے سے گھر میں تھی نہ ہی آس پاس کسی جگہ پہ وہ اس خبر سے بچنے کے لیے چھپی ہوئی تھی بہت سی ٹینشنوں میں سکندر کے گائب ہونے والی خبر کافی نہیں تھی کہ اب رمشہ یا اللہ اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا تھا وہ خود کو اسے کچھ کرنا تھا دوست سے پہلے دوست کی جان کو صحیح سلامت ڈونڈنا تھا ہر معاملے میں سکندر اس سے یہی بادہ لیا کرتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو رمشہ کو کچھ نہ ہونے دینا رمشہ صحیح سلامت اس کے نام کے زندگی گزارتی رہے کوئی درد بھی اسے چھوکے نہ گزرے وہ اپنے جان سے پیارے دوست کے لیے فیل نہیں ہو سکتا تھا کچھ سوچتے ہوئے اس کے دماغ میں ایک بات تیزی سے آئی وہ شیرو کی بیوی تھی وہی بیوی جو اپنی جان کی پرواہ کیے بنا سکندر کو بچانے گئی تھی وہی بیوی جس نے اس کو illegal fight کرنے سے روکا تھا وہی بیوی جس نے اس کو شراب کیلے چھوڑوا دی تھی اور وہی بیوی جس نے اپنی جان پر کھیل کر بختابر کی عزت کی حفاظت کی تھی وہ شیر نہیں تھی وہ لازمی اسے ڈھونڈنے گئی ہوگی حداد بھائی ٹرین سٹیشن یا ائر کمپنی سے پتہ کروائیں کہ اس ٹائم سے کہیں ارمشا ٹکٹ لے کر آسٹریلیا تو نہیں آگئی آسٹریلیا تو نہیں گئی ہنان کی اونچی آواز میں کہنے پر حداد ایک دم کسی سے بات کرتے ہوئے ٹھہر کیا پھر کسی کو بات میں بات کرنے کا کہہ کر فون بند کرتے ہوئے بولا مطلب تمہیں لگتا ہے کہ ارمشا خود ہی کہیں گئی ہے بلکہ وہ سکندر کو ڈھونڈنے گئی ہے میں مصطفیٰ آصف کو کال کر کے جگ کرتا ہوں تب تک آپ وہاں سے پتہ کروائیں آپ کی بھانجی صدا کی بے وکوف لڑکی ہے خود کو بری طرح نقصان پہنچ جائے گی اگر اسے کچھ ہوا تو شیرو مگر کیا شیرو زندہ ہوگا کیا شیرو واپس آئے گا نہیں اس نے اپنا سر سکتی سے جھٹک کر خود کو جڑکا شیرو زندہ ہے اور شان سے ان سب کے پاس واپس آئے گا پر نہ وہ خود اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر لائے گا یہ لڑکی مار کھائے گی مجھ سے پہلے ہی ٹینشن کم ہے کہ نہیں مصیبت لے آئی اب ارہاں کا کیا ہوگا حداد کو سخت تیش آ گیا پہلے جھٹکوں سے سنبھل نہیں پایا تھا کریم شاہ سپر ہیرو بن کے اپنے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی ہنان انہیں نظر انداز کرتے ہوئے مصطفیٰ آصف کو کال کر چکا تھا آسلام علیکم مصطفیٰ بات مصطفیٰ بات کر رہے ہیں جی میں ہنان الوی سکندر بھا میرا مطلب ہے کہ کپو ڈیمن کا بیسٹ فرنڈ یادو کا آپ کو پولیس والا آپ سے تین بار ملاقات ہوئی تھی جی میں بلکل ٹھیک تھاک نہیں اس کی کوئی خبر نہیں ملی مجھے پوچھنا تھا کہ کیا ان کی میسیس ریمشا آپ کے پاس آئی ہیں ادھر ہاں داد کو انفرمیشن دس منٹ میں ہی مل گئی ریمشا فلائٹ لے کر ہی آسٹریلیا گئی تھی اسے زندگی میں پہلی بار ریمشا کی حرکت پر بے تہاشا تاؤ آیا تھا ہنان فون بند کر کے مڑا تھا میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ وہی ہے نا ہداد سخت لہجے میں بولا ہنان کو ہداد کی حالت پر ترس آیا آپ ارو کی خاتی رکھیں میں جا کر لاتا ہوں اسے وہ کیا کہہ سکتا تھا کچھ کہنے جو کا ہی نہیں چھوڑا تھا تقدیر نے اسے عجیب سا بوجھ سر اور دل میں وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا اللہ پوچھے تمہیں سکندر اور اس کی بدعا سکندر کو بہت جلد لگ چکی تھی یہ کیا ہو گیا وہ سر پکڑنے کے سیوا کیا کر سکتا تھا سب کچھ بکھر کے رہ گیا تھا نہ صرف اس کا گھر بلکہ اس کی پیاری بھانجی ریمشا کا سائی بان یہ کیا بھئی آپ دونوں ہورس رائڈنگ کر رہے ہیں اور ہمیں بلانے کا کوئی سین نہیں بختاور اور حداد ہٹ سے باہر نکل کر کافی دور پیدل چل کر اس وادی میں پہنچے تھے جب انہوں نے دیکھا سکندر کالے گھوڑے کی لگام پکڑے اس طرف آ رہا تھا اوپر ریمشا بیٹھی ہوئی تھی اس بور کام کے لیے تم اتنی پاگل ہو رہی ہو کلب میں بھی تو ہورس رائڈنگ کرتی تھی یہاں بھی کرنے کے لیے بیتاب ہو رہی ہو حداد نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا جو تیز ہوا کے باعث اس کے ماتھے پہ آ رہے تھے ہمیں لگا تم لوگ ہٹ میں رہو گے حداد کو نیت جو بہت آ رہی تھی اسی لیے ایسے نکل گئے تو بس راستے میں گھوڑوں کا استبل تھا ریمشا کا اس موسم میں دل تھا رائٹ کا مگر میرا بالکل نہیں ہو رہا تھا تو بس تم لوگوں کے سامنے ہے کہاں ہے استبل اور یہ ایسے کسی نے دے دیا آپ کو بڑی بات ہے وہ چل کر آئی اور اس نے گھوڑے کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا بس میرے بھی کچھ طریقے ہیں میں کام نکلوا ہی لیتا ہوں سکندر نے چڑھانے والی مسکراہت حداد کی طرف اچھا لی حداد نے اپنی آنکھیں گمائی ضرور کسی کو مار وار کر لے آیا ہوگا اس کے بغیر تو یہ کچھ حاصل ہی کرتا حداد اگر ماما نے بھی ایسا کیا ہے تو آپ بھی چلیں آپ تو ویسے بھی بلکی ہیں اور آپ کی ایک آنکھ بھی سفید ہے آپ کے کچھ کرنے سے پہلے ہی اس نے دے دینا ہے پکتاور حداد کی طرف آ کر اس کا ہاتھ پکڑنے لگی حداد نے اپنا ہاتھ چھڑوایا توبہ توبہ میں کن بے ایمان لوگوں میں بھز گیا کون سی بے ایمانی چوڑی تھوڑی کر رہے ہیں تھوڑے دیر کے لیے لیں گے پھر واپس کر دیں گے رمشہ اترنے لگی تو سکندر نے اس کی کمر پکڑ کر اسے اتارا کیا ہوا رمشہ نے اسے گورا مجھے تو چلانے کا اختیار نہیں دے رہے تو تم ہی چلالو بخت ان کو دھر ہے کہ کہیں گوڑے کو اس رفتار پہ نہ لے جاؤں کہ بعد میں کہیں وادیوں میں گری پڑی نہ ہوں فضول ہی بولنا میں چلانے دیتا اگر میں خود رائٹ کر رہا ہوتا نہیں دل تو بس اس کو پکڑ کر تم سے باتیں کر رہا تھا ہر چیز کو منفی لینا ہائے میں تو چڑھوں یہ لگام بگام نہ آپ مجھے دیں بخت ایسے پھرتی سے چڑھ کے بیٹھی کہ حداد کے ساتھ سکندر کا مکل گیا یہ بندر ہے کیا بخت ہیلمٹ اور سیفٹی کور بھی نہیں ہے حداد تم بیٹھو اس کے پیچھے نو بخت آور نے ارو کی طرح گھوری دی ماما میں پروفیشنل ہوں اور ان کو میرے پیچھے بٹھائیں گے کیوں گھوڑے پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں بچارے نے بیٹھی جانا ہے بیٹھ سکندر بچھی تھوڑی ہے ہماری بخت چلیں ہم جھیل کی طرف چلتے ہیں اس نے سکندر کا ہاتھ پکڑا سکندر نے اسے دیکھا رمشہ نے اسے اشارہ کیا کہ ان دونوں کو اکیلے وقت پیتانی دے اگر اسے کچھ ہوا نہ تو تمہارا میں حشر کر دوں گا سکندر حداد کو وارڈنگ دیتے ہوئے رمشہ کا ہاتھ پکڑ چکا تھا حداد نے تھنڈی آہ بھری آہ اتنی اچھی قسمت کہاں میری چلو تو وہ دونوں الگ سمت چل پڑے رمشہ سکندر کے رکھ کر پیچھے دیکھنے پر ہس پڑی ارہا کے پاپا وہ اپنے بارفرن نہیں شہر کے ساتھ ہے اسی لیے پریشان ہونے کی زورت نہیں مامو اسے کچھ ہونے نہیں دیں گے جانتا ہوں مگر دونوں کی مزاج دیکھے ہیں میں نے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو جائے اس بات کا بھروسہ نہیں آہستہ چلو اگر ہڈی وڈی تڑوا دی تو پھر لنگڑی کے ساتھ گھومتے پھرتے اور رومانس کرتے ہوئے بلکل اچھا نہیں لگوں گا اس نے بخت کو ذرا تیز پایا تو خود اپنے قدموں کو تیز کرتے ہوئے اس کی ٹانگ کھینچتے ہوئے کہا کیا مسئلہ ہے اگر ایسی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں گر جاتی تو میرے دانٹ ٹوٹ جاتے میں تمہیں گرنے تھوڑی دیتا ہاں اپنے لیے تھوڑی گرنے دیتے خود کی جان کی خاطر مجھے بچاتے کاش یہ آٹھ دن پیچھے چلے جائیں گلتی کر لی تم سے شادی کر کے بختاور مجھے سے ہسی اب تو کچھ ہو نہیں سکتا ساری زندگی کے لیے میرے ساتھ آپ بھز گئے ہیں ہی 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 وہ آخر میں ڈرامائی انداز میں ڈراؤنی ہسی چھوڑتے ہوئے اسے تنگ کرنے لگی تم مجھے پتہ ہے کس دن اچھی لگی تھی وہ جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے راستے میں آئی کنکر کو سائٹ پہ پھینکتے ہوئے بولا جب تم بیمار تھی اہ ان تین لمحوں میں میں نے دھوکہ کھا لیا سیدھا سیدھا کہیں آپ کو ہمیشہ سے ہی چپ سیولائز لڑکیاں پسند تھی جیسے کہ شرینا حداد اس کے لہجے میں حسد محسوس کر کے ہس پڑا یہ شرینا بیچاری کہاں سے بیچ میں آگئی ہاں وہ بیچاری اور میں جائن چڑیل ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تم چڑیل ہو مگر لیکن بخت نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اس نے یہ سننا گوارہ نہیں کیا کہ وہ بولنے والا تھا کہ تم میری چڑیل ہو بختاور اہیستہ کرو یہ ضرور سکندر سے مجھے مار پڑھوائے گی وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھگا بختاور اہیستہ کرو نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ اتنا تیزی سے گائب ہوئی کہ وہ نظروں سے بھی اوجل ہو گئی پھر اس کی چیخ پہ حداد کا دل دہل گیا بختاور اس کا دل جوبنے کو آ گیا وہ بھاگ کر اس طرف آیا بختاور بے وکوف لڑکی اسے بختاور پہ تیش آیا بھاگ کے اس کے قریب آتے اسے سیدھا کیا تو اس کی آنکھیں بند تھیں بختاور بختاور آنکھیں کھولو میں نے زور کا تھپڑ لگانا ہے اب یہ دیکھوں گا ہماری ٹرپ پر بختاور وہ بخت کی گردن سے اس کے نفس شک کرنے لگا کہ وقت کی حسی چھوٹ گئی اس نے حداد کا ہاتھ ہٹایا حد ہو گئی میں کچھ اور امید کا رہی تھی کہ بختاور تمہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا بختاور تو میری زندگی ہو لیکن آپ موموہ اپنے نام کے ہیں اٹھانے کے لئے بھی دھم کی اور یہ گد گدانے کی بجائے آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تھے جانتے ہیں نا میں پھتہ نہیں کیا لکھا ہوئے حداد حیرت سے مو کھولے وقت کے کھل کھلاتے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا پھر اس کا چہرہ سرک ہوا اور اس نے بختاور کے اٹھنے سے پہلے اسے پکڑا میں تمہیں جان سے مار دوں گا چہرہ دیکھیں اپنا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھ پروفیشنل کو کچھ ہو سکتا ہے بھلا تمہیں اب اسکری میں کچھ ہوا تو ایسے ہی پڑے رہنے دوں گا پوچھنا تو دور تمہارے پاس بھی نہیں آوں گا وہ اتنے گسے میں بولا کہ ہدھی نہیں ہاں ہاں دیکھ لیں گے وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے اٹھیں بخت اس نے کسی کی آواز سنی مگر اس کا دھیان کسی پر نہیں تھا اس نے ارد گر دیکھا تو وہیں ہاسپٹل کا نظارہ تھا اور اس کے بعد ایک بزرگ خاتون کتاب پکڑے اس کے پاس آئیں بخت بچے وہ کہاں پہ ہے وہ کہاں ہے وہ کیوں نہیں آئے کیا کہہ رہی ہو میری جان مجھے سمجھ نہیں آ رہی گرینی لانا انگریزی میں اس سے مخاطب ہوں انہیں بخت کی زبان سمجھ نہیں آئی پختاور نے ان کا بازو بحشت سے پکڑا سارا درد سارا جسم سن ہو گیا تھا اسے درد تھا کہ اب دماغ اور زبان بھی پہلے کی طرح نہ سن ہو جائے وہ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے وہ میں گری تھی وہ کیوں نہیں آئے وہ حیرت سے وقت کو دیکھنے لگی وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی تم کس کی بات کر رہی ہو پیاری تم کہاں گری تھی کیا ہوا تھا وہ ٹھیکے تھے انہوں نے میرا نام لیا تھا دکٹر کو بلاتی ہوں تم بیٹھو ایک سیکنڈ پانی دیتی ہوں میں تمہیں ہاں ڈاکٹر ہاں ڈاکٹر وہ کیوں نہیں آئے میں گھوڑی سے گری ہوں وہ کیوں نہیں آئے وہ اسے پانی کا گلاس اپنے کامتے ہاتھوں سے پلانے لگی تو وہ بولی وہ آیا تھا بغ تم نے ہی اس کو بیج دیا وہ بوائی بہت سیٹ تھا گریانی لانا دکھ سے بولی میں نے میں نے اس کے بعد لگا اس کا سر بہت بری چیز سے ٹکر آیا ہے اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پہ گیا جیسے کسی چیز کو بچانا چاہ رہی ہو اس کا ڈر تھا کہ کچھ ہی منٹوں میں اس کا سر اور زبان سن ہو جائیں گے اور واقعی اس کا ڈر سے ہی نکلا وہ پانچ منٹ میں جو حداد کو بکار رہی تھی ایک اندیکھے درد نے اسے دوبارہ ہوش و خرد سے بیگانا کر دیا یہ لینا یہ میرے بڑے بیٹے بمشکل ہی ہیا کے اسرار پر جوس کے گھونٹ لے رہی تھی جب ایک میڈ ٹریپ سے سجل آباسمات لے کر آئی تو رمشاہ حیرت سے نفی مستہ ہلاتے ہوئے بولی وہ سکندر کو ڈونڈنے آئی ہے نہ کہ کسی کے گھر مہمان بن کر ان سے ملنے وہ ہر چیز کے لیے بنا کر رہی تھی تکلف کا شکریہ ادا کرتی وہ سکندر کسی وہ ہر چیز سے انکاری تھی تو ہیا اس کو بہلانے کے لیے ہلکی بلکی باتیں کرنے لگی رمشاہ اب کی بار سامنے بیٹھے اس نیلے آنکھوں والے لڑکے کو دیکھنے لگی جو بہت گوڑ سے رمشاہ کو دیکھ رہا تھا اور ہیا کے کہنے کے باوجود یہاں سے نہیں گیا وہ سمجھی یہ ساری سجے سنیکس وہ کھانا چاہتا ہے اس لئے بیٹھا ہے الان البتہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا آپ کے بیٹے ماشاءاللہ سے بہت ٹیلنٹیڈ اور شارپ ہیں سکندر بہت تعریف کر رہے تھے کہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہیں اب ایسے مو بنا کر پریشان بیٹھنے سے وہ اپنا تاثر برا ظاہر کرے گی ایک بندہ اخلاق دکھا رہا ہے تو اسے بھی اپنے ماں باپ کی تربیت دکھانی تھی ہیا مسکرائی ساملی رنگت آج کل صاف اور چمکدار روح میں تبدیل ہو گئی تھی البتہ سرکی وقت کے ساتھ کافی بڑھ چکی تھی جس پر مصطفیٰ مزید دیوانہ ہو گیا تھا ذمہ دار میرے امید سے ہو جانے کے بعد ہوئے ہیں ان کے پاپا کی سخت تاغید ہے کہ بس ممی کا خیال لگنا ہے کچھ بھی ہوا تو چھوڑیں گے نہیں میرے لیے بہت پوزیسیو اور پروٹیکٹیو ہیں ہر دس منٹ بعد ان سے اور مجھ سے خبر لیتے ہیں اس بات کی انہیں تسلیح بھی نہیں ہوئی تو اپنا آفیس ٹائم تو اپنا آفیس ٹائم بینگ کے لیے گھر میں لے آئے بس ہفتے میں دو دن انہیں ملک سے یا شہر سے باہر شہر سے باہر جانا پڑتا ہے تو پھر بیٹروں کو کسی گارڈ کی طرح میرے سر پر کھڑا کر دیتے ہیں وہ مصطفیٰ کی دیوانی اپنی کہیں جا رہی تھی اور یوشا کی آنکھوں میں عجیب سا احساس لڑایا نہیں ہم ایسی ٹھیک ہیں بچوں کو اس دنیا میں لا کر گن چکر نہیں بننا تمہیں پھر چوبیس گھنٹے کی سو بیس دینی ہوگی رے یار میں پاگل ہو جاؤں گا میں تمہیں دوبارہ سٹریچر یا ہاسپٹل بیڈ میں لیٹا نہیں دیکھ سکتا تم نے تکلیف سے مر جانا ہے پاگل لڑکی ہاں بس ارو کیلئے میں نے رسک لے لیا مگر اب اور نہیں مجھے ہر چیز میں آزمال ہو رہے مگر بچوں کے معاملے میں نہیں مجھ میں بیسے والی برداشت نہیں ہے تم میری ہو صرف اتنے بچوں کے چکر میں تم بڑھتی جاؤں گی اور تمہاری ہر توجہ ہر وقت میرا ہے صرف میرا بیٹی کا نام کیا سوچا ہے آپ نے رمشا کو سیکندر کو ذہن سے فلحال کیلئے جڑکنا تھا برنہ وہ پاگل ہو جائے گی حیاء کا چہرہ حیرت سے پھیل گیا ارے آپ کو کیسے بتا براغ کہیں تم نے تو نہیں بتایا حیاء نے براغ کو گھرا جو کہ بہت چھپ تھا مگر ماں کے کہنے پر بولا ممی میں نے کچھ نہیں کہا پھر اس نے رمشا کو دکھا رمشا کو لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن براغ اٹھ گیا اور بینہ کچھ کہے یہاں سے چل پڑا نہیں اصل میں ارو کے ٹائم میں بھی بہت زیادہ میٹھا کھاتی تھی اور آپ کے چہرے پہ ایک عجیب سنور ہے میری جلد کافی چمکدار ہو گئی تھی اتنی کہ میرے شوہر مجھے کمرے میں بند کرنے پہ مجبور ہو گئے سکندر کے بارے میں بولتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئے پلیس سکندر مجھے چھوڑ کے من جانا حیاء نے اس کی آنکھوں کا درد پڑھ لیا بے ساختہ ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر بھولی کتنے سال کی ہے بیسے تم کہیں سے نہیں لگتی ایک بچی کی ماں اتنی چھوٹی سی تو ہو اوہ سوری میں ایک دم سے ہی فرینک ہو گئی برا تو نہیں لگا اصل میں اکتیس پرس کی ہوں تو اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنا پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگتا اسی لیے آپ سے تم پر آگئی جمشہ مسکرہ کر ہولے سے سر ہلاتے ہوئے بولی چھوٹی تو گھر نہیں ہوں تئیس سال کی ہوں اور ارہا چند مہینوں میں دو سال کی ہو جائے گی اور آپ مجھ سے بڑی ہیں آپ مجھے تم کہہ سکتی ہیں اس میں براکنے والی کونسی بات ہے اچھا اب اتنے بھی بڑی نہیں ہوں اسی عمر میں تو میرے براک اور علان ہوئے تھے ہونے پہ تو جب میں انیس یا بیس سال کی تھی تو ہو جاتے مگر شادی کے چار سال پاتھ یہ دونوں لات لے آئے علان نے تو تین سال کی عمر میں بولنا شروع کیا جبکہ براک دھائی برس کا تھا تو ایسی سپیڈ پکڑی کہ رکنے کا نام نہیں لیا اچھا مگر ارہا تو پانچ چھ مہینے کی تھی تو باتیں کرتی تھی ملہ مطلب اپنی زبان میں اس سے ہر چیز کا ریسپونس دینا ہوتا تھا خاص کر اپنے پاپا کو دیکھتے ہی شروع ہو جاتی ہو مگر پہلے لفظ اس نے نانا بولا تھا جب چھ مہینے کی تھی اور اب تو ایسا بولتی ہے کہ چھ سات برس کے بچے بھی دنگ رہ جائیں کہ ہم تو اتنا نہیں بولتے حیاء کی آنکھیں پھیل گئے اچھا اتنا بولتی ہے تو سکول میں کیوں نہیں ڈالا اتنی ہونہار بچی سے اب تک دنیا کیوں محروم ہے حیاء کسی کی بھاری گمبیر آواز نے ان دونوں کو بولنے سے روکا رمشا نے دوسری جانت دیکھا ایک لمبا چوڑا بے انتہا کبصورت گورا جس کی روشن بلو آنکھیں اتنی گہری تھی کہ انسان بس انہیں دیکھتے ہی ڈوب جائے سیاہ بال اور داڑھی اس کے تیکھے نکوش کو اور پرکشش بنا رہی تھی اس کے جبڑے اتنے شارپ تھے کہ داڑھی کے باوجود کوئی دیکھ کے کہہ سکتا تھا ان کو ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ کٹنے کا امکان ہوگا وہ چار یہ کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں وہ چار کول گری ٹو پیس میں ہایا کا پوفیکشنسٹ مصطفہ آسیف کھڑا تھا مصطفہ ہایا کھڑی ہوئی رمشا بھی تیزی سے کھڑی ہوئی سکندر سکندر کہاں ہے کیا وہ پیچھے ہیں وہ ساتھ بھی ہیں کی نہیں اسلام علیکم شاہستہ لبو لہچے میں بولتا وہ ہایا کو دیکھنے لگا اور اسے اشارے میں کچھ کہہ رہا تھا بالکم سلام آپ لوگوں کو تکلیف دینے پر ماظرت مگر پلیز بتا دیں کہ میرے شوہر کہاں ہیں مجھے ان سے ملا دیں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا میرا اگر وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں تو ان کو بھی نہ بتائیں مجھے ان کے پاس دے جائیں ان کو میری ضرورت ہے پلیز وہ اب رو دینے کو تھی ہایا نے رمشا کے کندے پہ بازو بھلائے اور مصطفیٰ کو دیکھا وہ عجیب کشمکش میں لگ رہا تھا جیسے کچھ بتانا چاہتا تھا اور نہیں بھی آ پیٹھئے آپ کو حمد سے کام لینا ہوگا ہایا پلیز ہیلپ ہر مطلب سکندر کہاں ہیں دیکھیں پلیز کوئی بری خبر مت بتائیے گا میں اسی امید سے فرائٹ لے کر یہاں آئی ہوں میری چھوٹی سی بیٹی ہے اپنے پاپا میں اس کی جان ہے اس کی خانتر مجھے کچھ تو امید دیں انہیں کچھ نہیں ہوا نا مصطفیٰ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں ڈیڈی آپ نے بتا کیوں نہیں دیتے کہ کپو کی ڈنیپ ہو گئے ہیں ایک دم کسی کی بات پر ساروں نے جھٹکے سے مر کر دیکھا بوراک سنجید کی سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا رمشا کو لکا وہ بے ہوش ہو جائے گی اپنی دھرد سے بری کراہ کو ہنٹوں کے ذریعے گلہ گھوٹتے وہ گہرا سانس دیتی بولنے لگی کہ مصطفیٰ نے بوراک کو آنکھیں دکھائیں ساتھ میں دبی آواز میں گر آیا بوراک اوپر جاؤ مصطفیٰ یہ کیا کہہ رہا ہے اب حیاء بھی پریشان ہو گئی تم نے دیکھا سکندر کو کدھر ہے وہ پلیز بتاؤ مصطفیٰ کا دل کیا بوراک کو تھپڑ لگا دے ہیاء پلیز انہیں بچھائیں میں اس کو اوپر بھیج کے آتا ہوں بوراک مزید کچھ کہنا چاہتا تھا جب مصطفیٰ نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا اس سے پہلے وہ اسے یہاں سے لے کر جاتا فون کی بیل نے اسے روک دیا ایکسکیوز می فون نکال کر بوراک کو پکڑے وہ باہر چل پڑا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن مصطفیٰ نے اسے موقع نہیں دیا پتہ نہیں پاگل کچھ بھی بولتا رہتا ہے آپ بیٹھو پریشان بلکل نہیں ہونا سکندر بھائی کے نیپ ہونے والی چیز تھوڑی ہیں یہ پانی پیو میں ابھی آئی اس کے چیرے پہ خود الجھن اور پریشانی تھی رمشہ فون نکال کر اب کی بار سکندر کے بہت ہی ایمرجنسی والے نمبر پہ کال ملانے لگی کیونکہ سکندر نے کہا تھا کہ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ کہیں سے بھی سکندر کا اس سے رابطہ نہیں ہو پاتا تب وہ یہ نمبر استعمال کرے اب ساری امید خاتمے کی طرف دیکھ کر وہ گبرائے ہوئے نمبر ملانے لگی کہ ایک دم کسی اننون نمبر سے کال آئی اس نے تیزی سے فون اٹھایا اور کانوں سے لگایا ہیلو سکندر کچھ سیکنڈ خموشی رہی تو رمشہ کو تیزی سے بولنا پڑا ہیلو سکندر یہ آپ ہیں سکندر سکندر پھر اسے مختلف زبان میں کچھ آوازیں سنائی دینے لگی کیا روسی زبان مگر اس کا تلفز بھاری نہیں تھا پھر کسی کے کہہ کہیں سنائی دیئے پھر کوئی رمشہ سے مخاطب ہوا پہلی اور آخری بار صرف تم اسے سنو گی کیا تمہیں علمدائی کیا تمہیں الودائی گیت سنا دے وہ بڑا مشہور اٹالین زبان کا گیت ہے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں رمشہ نے کسی کو کچھ کہتے سنا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کچھ بولنا چاہتی تھی مگر ایسا لگتا تھا زبان معصور ہو چکی ہے جسم بھی اتنا سن ہو گیا تھا کہ اس میں کھڑے ہونے کی سکت نہ رہی کہہ کہہ سنائی دے رہے تھے مگر ہر طرف اندھیرہ کیوں جا رہا تھا اس کے بعد آواز بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے دور جا رہی ہو وہ کسی سمندر میں تھی ہاں ہر طرف پانی تھا سانس گھڑتی جا رہی تھی وہ ہر شہ سے دور گہرائی میں ڈھوکتی جا رہی تھی زبان اور دل سکندر کے لیے آواز اٹھا کر احتجاج کرنا چاہتے تھے مگر پورا جسم مفلوج ہو چکا تھا اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہ رہا سکندر چلا گیا تو وہ کیسے سندھ رہ سکتی تھی تین ماہ بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا وہ اس وقت وائٹ شرٹ اور پینٹس میں تھی گھڑی پہن کر وہ اپنے چہرے اور گردن پر پرانے زخموں کے نشان دیکھ رہی تھی جو اب داک کی صورت میں تبدیل ہو گئے تھے کچھ کے نشان تو واقعی پکے ہو گئے تھے کبھی نہ مٹنے والے بھائی روزانہ اسے کریم لگانے کی تاقید کرتے اور بھابی کوئی نہ کوئی دیسی ٹوٹکا اس کے اوپر آزماتی نئی زندگی اچھی تھی اس نے اپنا گیٹ کا ٹیسٹ کلیئر کر لیا تھا اب اسے یونیورسٹی میں اپلائے کرنا تھا جس کے لیے ابھی دو مہینے پڑے ہوئے تھے اس چھوٹے سے فلات میں بھائی بھابی اور چھوٹو مرتضہ کے سنگ اچھے سے وقت گزر جاتا تھا مگر پھر بھی کچھ بہت بڑی کمی تھی اس کمی کی وجہ سے وہ بہت بیچین ہو چکی تھی اور اس کی بیچینی ڈپریشن میں تبدیل ہو رہی تھی اوپر سے عجیب خواب اور آس پاس بڑی انجان آواز اس کے سر میں اٹی سے اٹھنے کا بائیس بنتی اس کی حالت سے بھائی بہت پریشان رہتے تھے ان کی آنکھوں میں عجیب سا درد ہلک کورے لیتا ہوا دکھائی دیتا وہ اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اپنی حالت پر اتنی بے بس ہو جاتی تھی کہ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کرے بھابی اس کے لیے پتہ نہیں کیا لے آئیں تاکہ نوولز سے اپنا دل بہلائے ایکسیڈنٹ سے پہلے بھابی کا کہنا تھا کہ وہ نوولز بڑے شوق سے پڑتی تھی ایک کونہ اور موبائل پکڑے بس بختاور میڈم کسی کو نہیں چھڑے گی مگر اب اب تو نوولز سے اسے بیزاری اور محض سر دردی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا وہ یہاں سے باہر جانا چاہتی تھی یونیورسٹی میں داکل ہونے سے پہلے اسے اپنے مصروفیت ڈھونڈنی تھی دروازے پہ ننے ہاتھوں سے دستک ہوئی اس میٹھی میٹھی دستک کو سن کر بخت مسکرائی اپنے ویوی بالوں کو ہلکا سہات مار کر اس نے اپنا ٹین کوٹ سی وی کی فائل اور چھوٹا سا خاکی رنگ کا پرس اٹھایا اور دروازہ کھولا تو نیچے دس ماہ کے مرتضہ کو دیکھا جو کرولنگ کرتا اپنی بی کے دروازے پہ کھڑا ہوا میرا بوائی فرنڈ آیا ہے صدقی بی کا انتظار کر رہے تھے اس نے جھک کر دو دانت نکالتے ہوئے مصطفیٰ سے کہا جو بخت کو دیکھ کر کھل کھلا کر بت بولا بخت آور نے اسے گھوڑ میں اٹھایا اور اس کے گال کو زور سے بوسا دیا وہ بخت کے بال پکڑنے لگا بخت احتیاط سے اس کو دوسرے بازو میں کرتے ہوئے بولی نو نوٹی بوائی آپ کی بھی انٹریویو کے لیے جا رہی ہے کیوں بیچاری کو چڑیل بنانا چاہتے ہو چڑیل بیس آج ہو ورنہ بہت مار کھاؤ گی مجھ سے وہ ایک دم تیزی سے گھوم کر کسی کو دیکھنے لگی کوئی تھا اس کی آنکھوں میں وحشت آگئی اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک آنکھ والا شخص اسے چڑیل بول رہا تھا لیکن وہ کیوں بولے گا اور ایک آنکھ والا شخص کہاں سے آگیا ارے کہاں کی تیاری ہے لڑکی اس نے ڈر کر مرتے ہوئے دیکھا تو بھابی کو سامنے پا کر اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا بخت تم ٹھیک تو ہو اینہ نے پریشانی سے بخت کا چہرہ دیکھا جہاں پہ گبرہت سے اس کا چہرہ کچھ حد تک اپنی شرٹ کے رنگ کی طرح ہو گیا ہاں بھابی ایسا لگا جیسے میری پیچھے کوئی مجود ہے وہ بے دھیانی سے کہتی ایک دم اپنی زبان کے فسل جانے پہ پشتائی کون میری چاند یہاں تو کوئی نہیں ہے اور کتنی بار کہاں ہے بھابی مت آپ ہی بولا کرو چلا اوہ ناشتہ ٹیبل پہ لگا چکی ہوں تمہارے ہانی ماما میرا مطلب تمہارے بھائی ابھی آتے ہوں گے اینہ اس کا دھیان بتانے کے لیے اپنے اسے ڈپٹتے ہوئے اپنی خود کے زبان فسل جانے پہ جزبز ہو گئی ہاں کون ہو سکتا ہے میں اور میرا بہم ان لادلے نے کچھ کھایا کی نہیں اب وہ مسکرا کر کہتے ہوئے مرتضی کے گال چومتے ہوئے بولی جو مٹیاں بینچے اپنی ٹانگیں زور سے ہلاتا دو دو لگا ہوا تھا دو دو ہی لگے رہنا ایک وہ تھی جو ایسا لگتا تھا کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کی ٹویشن لگوا دی ہو کچھ تو سیکھ لو اس سے دورینا جو کاؤنٹر سے جوس کا جگ اٹھانے لگی ایک دم بخت کی بات پہ ساکت ہو گئی بخت کبھی کبھی آدھی ادھوری بات کرتی تھی جس سے گمان ہوتا تھا کہ کچھ بہتری آ رہی ہے وہ ساکت ہوئے بغیر نہ رہ سکی اس کا دل کیا سیدھا بولے تمہیں ارو جان یاد ہے سب کی جونئر بھا کس کی بات کر رہی ہو بخت ہاں وہ فائل اور بیک سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہو بھی بولی تم نے ابھی کہا نہ کہ اس سے سیکھ لو کس سے سیکھے بختاور کے چہرے پہ الجن بریتہ سرات آئے میں نے ایسا کہا موزی ماما کیا کہ رہی ہیں میں تو لادیاں کر رہی تھی بھابی اوہ سوری آپی اینہ محض کہہ رہا سانس لینے پہ مجبور ہو گئی چاچو کی زندگی میں خوشی کے پل اتنے چھوٹے کیوں ہوتے ہیں آخر کسی کی نظر انہیں آسانی سے کیوں لگ جاتی ہے اور مشی وہ بھی تو تھی جب جب مامو کے ساتھ برا ہوتا تو اس حادثے میں کس طرح مشی بھی شامل ہوتی اس کا سوچ کر ہی اس کا دل بھر آتا اس کا کیا کوئی بھی عام شخص اس کے بارے میں سنتا ایک آنسو ضرور بہتا یا افسوس اپنے اندر محسوس کرتا سکندر کے جانے کے بعد وہ صحیح معنوں میں رول گئی تھی وہ سکندر کی ریئر نہیں رہی تھی سکندر اور عمشہ کی کل واپسی تھی جبکہ ان دوروں نے سیدھا مال دیب جانا تھا چھے دنوں کے لیے حداث جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اس بات پچھوڑا تھا کہ وہ دونوں تنہائی میں کہیں گھومتے پھٹتے مگر وقت کو ضد لگ گئی ماما آپی اور ارو کچھ دن ان کے ساتھ گھومیں فیملی ویکیشن کا پتہ نہیں کب موقع ملے اکیلے تو ایسے بور ہو جانا تھا ہاں اکیلے ہاں یہ چھے فٹا بندہ تو اسے کہیں نظر نہیں آ رہا وہ دل نہیں دل میں کڑتا رہا مگر وہاں کسی پروا تھی سکندر سے تو اسے مزید بیر بند گیا جب وہ ان دونوں کو قریب کھڑا یہ حداث کو ذرا رومانٹرک ہوتا دیکھ لیتا تو بس پھر ایسی نظروں سے دیکھتا کہ اتنا پولیس والے رات کے پہر گیر شادی شدہ جوڑے کو رنگے ہاتھوں پکڑ کے بھی نہیں دیکھتے ہوں گے مگر سکندر کیا کرتا وہ خود پھر قابو پانے کی کوشش کرتا لیکن اس کے اندر کا پروٹیکٹیو باپ جاگ جاتا وہ کچھ لمحوں میں بھول جاتا کہ وقت کی اب شادی ہو چکی ہے وہ اس کا عاشق نہیں اس کا شرعی اور قانونی شوہر ہے رمشہ اسے ڈانٹتی کہ یہ پاگلپن کی طرح حرکتیں کرنا چھوڑ دیں کبھی کبار تو وہ ایسی حرکتیں کرتی سکندر کا دھیان ان کے طرف سے ہٹ کر ٹرامپلنگ کرنے کی طرف ہو جائے اور واقعی میں اس کے بعد سکندر کو رے کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیتا جو بھی تھا آہستہ آہستہ آدھی ہو جائے گا ان کا وہ بس زید پانچ دن نہیں ٹھہر سکتے تھے کیونکہ سکندر کو واپسی پر اپنے کام کو دیکھنا تھا عام آدمی تھوڑی تھا بہت بڑا گنڈا تھا اتنے دنوں چھٹیوں میں رہنا اس کے لئے ٹھیک نہیں تھا پہلے ہی ارہا کی پیدائش کے وقت اس نے لمبی چھٹی لی تھی پچانو اس وقت اوزن گول میں موجود تھے جو کہ بہت بڑی اور اپنے ارد گرد بادیوں اور پہاڑوں کے بیت سب سے خوبصورت جھیل تھی بخت اور حداد کا وہاں جانے کا کوئی پلان نہیں تھا البتہ ریمشاہ واپس جانے سے پہلے وہ جین دیکھنا چاہتی تھی ایک طرح سے اس نے بخت اور حداد کو اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لئے موقع دیا تھا سکندر پھر ریکو لے کر جانے کو تیار تھا لیکن بخت کو جب ان کا پلان پتہ لگا تو وہ بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی حداد کا دل کیا اپنی اس بے وکوف نئی نویلی بیوی کا گلہ دبا دے وہ لوگ گیسٹ ہاؤس میں چہہ رہی تھے ارہا کی نیت کے ٹائمنگ خراب ہوئی بھی تھی اس لئے رمشہ اسے سلا کر جاوید کو دیکھ سکندر کے ساتھ باہر نکل بڑی جبکہ بستر پا کر بخت درام سے گر گئی ہائے بہت لمبا ٹرپ تھا میں تو تھک گئی آپ ذرا پردے گرا دیں میں ایک گھنٹہ سو کر پھر اٹھتی ہوں وہ مزے سے بولتی تکیے کو اپنے گال کے قریب کرتی نین کی آگوشت کے طرف بڑھنے ہی لگی تھی جب کسی نے زور سے اس کو تکیہ مرا وہ تیزی سے اٹھ کر اسے دیکھنے لگی دنیا کا انوکھا آنیمون ہے میرا جب بیوی کے ساتھ ساتھ پورے خاندان بھی شامل ہے پہلے ہی بہت تپا ہوا ہوں اوپر سے تمہیں نیند آ رہی ہے میرے ذرا بھی خیال ہو تمہیں بخت کچھ کہنے لگی پھر چہک کر بولی ارے تو ہم انوکھا جوڑا ہے نا کیوں باقیوں کی طرح بورنگ اکیلے اکیلے جگہ جگہ گھومیں وہ تو شادی شدہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے کے لئے باہر اکیلے جاتے ہیں جبکہ ہمارا تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے ہم تو بہت اچھے دوست ہیں اب ایک اچھے دوست اور سمجھنے والے شوہر مجھے بہت نید آ رہی ہے ذرا سی توڑی سی آنکھ بند کرنے دیں تب تک آپ باہر نظارہ دیکھ آئیں ہو سکے تو سپٹے بھی مار آئیں اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں ملے گا وہ دوبارہ تکیہ پہ اپنا سر رکھنے لگی کہ وہی تکیہ دات نے اٹھا لیا اور سائٹ پہ پھینک کر وہ جگا اتنا کہ بخت کو ذرا سا کھسکنا پڑا تم کیا بہت بھولی ہو بختاور ہم یہاں پر سونے یا گھومنے پھرنے آئے ہیں کیا اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تمہیں دوست سے کب شوہر بنوں گا تمہارا بختاور کے گال سرک ہو گئے اور اسے آنکھیں دکھاتے اس نے چہرہ کافی پیچھے کیا توبہ اس دن ہی بن گئے تھے جب آپ نے سائن کیا تھا نکانہ میں پہ اوہ اچھا ہم پہلے کتنا صحیح سے باتیں نہیں کر پا رہے ہیں نا میں باتا کرتی ہوں پورا ٹائم آپ کو دوں گی بس پلیز ذرا سا دس منٹ آنکھ بند کرنے دیں وہ مصومیت کا پیکج بنے اس سے سونے کی اجازت مانگ رہی تھی میری تعریف کرو گی وہ اب شرارت سے اپنی انگلی کی پوریں اس کے گال پہ سہلاتے ہوئے بولا بخت نے اس کی بات پر اسے گھورا کس چیز کی تعریف میری خوبصورتی کی میری شخصیت کی اور یہ کہ تم کتنی لکی ہو مجھے پا کر بخت گھٹنے اوپر کرتے ہوئے گال پہ اپنے ہاتھ رکھ کر بولی اچھا حدار عظیم اور خوبصورت یہ کب ہوا اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ کر وہ بولی یہ تینتیس سال پہلے ہوا میں تب تک تمہیں آنکھ بند کرنے نہیں دوں گا جب تک تم میرے قصیدے نہیں پڑھو گی قصیدے کس چیز کی پڑھوں وہ پہ انتہا سنجیدگی سے کہتی ہے حدار کی بھوری آنکھ کو دیکھ رہی تھی جہاں پہ صاف لکھا تھا کہ وہ کچھ منٹ میں پھٹ پڑے گا حدار دے اپنی پیشانی اس کے ساتھ ٹکرائی بخت اوف کہتے ہوئے زور سے اس کے بازو میں ہاتھ مارنے لگی نوولز میں کیا پڑتی ہو وہ میں کیوں بتاؤں اور شادی کو ابھی پانچ دن بھی نہیں ہوئے اور ابھی سے میرے پر تشدد شروع ہو گیا جائے یہاں سے اب میں پورا دن سوں گی اور تاریف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تکیہ گسیٹ کر لیٹنے لگی جب حدار نے اسے کھینچ کر اٹھایا اب بتاتا ہوں تشدد کیا ہوتا ہے وہ اس کی دانگیں کھینچ کر اسے باہر لے کر جانے کے لیے اٹھانے لگا حدار یہ حرکت آپ کو بہت مہنگی پڑھے گی وہ چیخ کر اس کی کمر پہ زور سے مکہ مارتے ہوئے بولی جواب میں حدار نے اس کی پیشانی چوم کر کہا گریٹ مجھے سستی چیزیں بیسے بھی نہیں پسند مومبا نانا مومبا نانا حدار نے ایک اپنی آنکھیں کھولی اور کسی کو اپنے چہرے کے قریب دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھا یہ کیا ہے میری چھوٹی سی مٹیلڈا کیا لائی ہے بیری جوس نانا می می کی فور یو ارہا بلیک سویٹر شرٹ اور بلو جینز کے اوپر اپرن جس پہ ڈاڈیز گرل لکھا ہوا تھا سر پہ فلاور کا ریبن باندھے وہ سکندر کی جونیر بھا تھی جی ہاں ہماری اڑو اب پورے دو سال کی ہو چکی تھی ہدا تیم اسکوڑا کر اسے اٹھایا اور پلاسٹک کا چمکتا ہوا سٹار بکس کا کب اسے لیا باو یہ میری ارو نے بنایا ہے ارہا سر جوش سے ہلاتے ہوئے بولی یا می می کی حداد نے اس کے بڑھتے گھنگریالے بالوں میں ہاتھ پھی رہا ارو جھوٹ تو نہیں بول رہی می نو لائی نانا حداد نے گوھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا پھر بولا جو اتنے ہیلپ کی ہے نا نو ایلی ہیلپ می اپس می بسٹی ہائے پکڑی گئی اہا اپنے موہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپس اتنے کیوٹ انداز میں بولی کہ حداد ہسنے پہ مجبور ہو گیا اس کے گھار پہ زور دار بوسہ دیتے ہوئے بولا نہیں میری مٹیلڈا یہ مٹیلڈا ہی لکھا ہے یا مٹیلڈا اس کے علاوہ کیا بنے گا نہیں میری مٹیلڈا لائی ہے تو میں لاس میں بھی ہوں گا ممی اٹھی ممی کے ذکر پر ارہا کی آنکھیں نہ جانے کیوں اداس ہو جا دی تھی نانا می وانٹ پاپا پاپا گون پاپا نو کم بیک پاپا اس اینگری بید ارو پاپا نو لائی کی ارو پاپا نو لائی کی ارو این ممی ہمیشہ سے نانا سے دھورایا گیا سوال پاپا کب آئیں گے نانا اتنا عرصہ ہو گیا انہیں کام پہ گئے ہوئے پہلے تو فون پر بات بھی ہو جاتی تھی اب تو جیسے پاپا گائب ہو گئے تھے کیا پاپا اتنا نراز تھے اپنی ارو سے اور تو اور ممی سے بھی خفا تھے کہ ان کے جانے کے بعد ممی روتی ہے ممی گسا ہوتی ہے ممی چیزیں توڑتی ہیں ممی کو کبھی اتنا سیڈ اس نے نہیں دیکھا ممی تو پاپا کی تھی اور پاپا کی جان تھی ممی میں تو پاپا ممی کو ہرٹ دیکھ کر کیوں نہیں آ رہے حداد ایک بر پھر خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا مگر اس کی محسوس موٹی کالی آنکھوں کو دیکھتے ہوگے بولا نہیں ارہا پاپا کی تو جان ہے آپ میں پاپا اثر میں کسی اہم کام کے لئے گئے ہیں اور انہیں آپ کے لئے کافی سری چیزیں بھی تو لے کے آنی تھی نا لائک آپ کا وہ بیٹ مین کی کار پسند آئی تھی اور وہ بڑا سا رو بورٹ جو بولتا اور لڑتا بھی تھا اور وہ جوکی کے کپڑے تو چائن تو لگتا ہے نا ارہاں اب بالکل رونے والی ہو گئی می نو وانٹ اینی تھینگ می وانٹ اونلی پاپا مائی بھا جونی بھا مائی بھا جونی بھاس پاپا اف اس کی کامتی تھوڑی اور حداد کے چہرے ہاتھ رکھے وہ اتنی محصوم سی گڑیا لگ رہی تھی کہ اس کی حالت دیکھ کر حداد کا دل بھر آیا حداد نے اس ننی سی جان کو اپنے ساتھ لگایا پاپا ضرور آئیں گے ارو اگر ارو گوڈ گرل بن گر اپنی ممی کا خیال لگے گی ممی کو اس بگ گرل کی بہت ضرورت ہے اور مجھے بھی تو ہے دیکھو آپی نراز ہو کر مجھے چھوڑ گئی وہ سامنے بخت کی پڑی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولا نانا یو شو گیوی اپی ٹھنگی اپی ویلکم بہت نہیں کیا گلکو نو سیڈ نانا ارو ویل آلسو بکم سیڈ حداد اس کی مزے سے دی ہوئی تجویز پہ ہز پڑا نہیں میری چاہ نانا کیوں اداس ہوں گے بھلا نانا کے پاس ارو ہے نا کیا اب میں یہ جوس پیوں پھر کون کوکیز کھائے گا ارہا چہہ کر پیچھے ہوتے ہوئے بولی وی نانا وی بوت ایٹی بی اس مائی گر کس سوچ میں گم ہے وسکندر کا ہاتھ تھا میں اس کے ساتھ اس جنگل کے بیچ و بیچ ٹریک پر چل رہی تھی جب وہ سکندر کو خاموش پا کر اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اس سے پوچھتے لگی سکندر نے ایک دم چونکتے ہوئے اسے دیکھا پھر مسکرا کر نفی میں سہ ہیلاتے ہوئے بولا تم ہو میرے ساتھ تو میں کچھ اور بھلا سوچ سکتا ہوں ورمشا کو سر تاپا دیکھنے لگا جو بلو جینز اور پنک شورٹ میں ملگوس اس گلے میں بلیک سکاف ڈالے اس کے دل کو صحیح مانوں میں دھڑکا رہی تھی اس میں دکوئی شک نہیں ہے مگر دعوت آپ تھکے ہوئے ہیں تو واپس چلتے ہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی آپ کا خیال ہی نہیں کر سکی سکندر اس کے تفکر پر محض ہس پڑا کھینج کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے کندے کے گٹ بازو پھلائے موسیقی موسیقی